ہمارے پاس question ہی آیا کہ سہبت کے اوپر کیا rules ہیں اور اس کا یہ جواب ہے سہبت کے اوپر جو ہے rules جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے سہبت کے اوپر اور کاربار بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اپنا ذاتی کام جو ہے جو کہ پیسے سے جس کا تعلق ہو وہ نہیں کر سکتے باقی اگر آپ نے مثلا کوئی emergency آپ کو ہو جیسے کسی کو hospital لے کے جانے ہیں یا کسی کا علاج کرنے ہیں یا کہ بیمار ہو گیا وہ سارے کام ہو سکتے ہیں سہبت کے اوپر ان کی اجازت ہے باقی سہبت کا topic پانچ منٹ میں cover نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ briefly آپ نے information ہے گنتی کی کتاب پندرمی باب اور تیتیس میں یاد میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ لکڑیاں اٹھا رہا تھا تو اس کو جو تھا سنگسار کیا گیا تھا تو یہ کیوں ہوا تھا باقی آپ بات کر رہے ہو گنتی کی کتاب کی پندرہ تیتیس آیات کی جہاں پہ بندے کو بولا گیا تھا کہ اس نے جو لکھا ہوا ہے بائبل میں جو ترجم ہے کہ وہ لکڑیاں کٹھی کر رہا تھا لیکن اس پہ وضاحت نہیں ہے تو اس کا جو تھا اس کو سنگسار اس لئے کیا گیا تھا کیونکہ وہ لکڑیاں خالی کٹھی نہیں کر رہا تھا آگ جلانے کے لئے وہ لکڑیاں کٹھی کر رہا تھا کام کرنے کے لئے تو جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کام کام منا ہے ثابت کے اوپر لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے نا ایکزیمشنز ہیں ایکزیمشنز جو ہے نا بھی میں نہیں اس کے میں جا سکتا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ لمبی چڑی بات ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ یسو نے یوہشو نے جو بولا کہ جو ہے اپنی چار پائی اٹھا تو چار پائی اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جاب پہ جا رہا تھا وہ اس کے سہتیاب کر رہا تھا تو سہتیاب کسی کو کرنا بیمار کا علاج کرنا ثابت کے اوپر allowed ہے تو اس لئے جو تھا وہ چار پائی اٹھا سکتا تھا لیکن اس وقت جو یہودی تھے کچھ جو رہبائی سے استاد تھے ان میں یہ روایت تھی کہ وہ نہیں allowed کرتے تھے سہتیاب کے دن علاج بھی کرنا اس لئے انہوں نے ابجیکشن لگائی تھی کہ سہتیاب کے دن کیوں ہیلنگ کی جا رہی ہے لیکن یسو جو تھے وہ ایک استاد تھے اور وہ بھی رہبائی تھے تو اس لئے جو ہے انہوں نے اپنی جو مطابق شریعت کے مطابق انہوں نے پیور جو شریعت کی ٹیچنگ ہے اس کو انہوں نے لیا تھا انہوں نے روایت کو نہیں لیا تھا اس لئے وہ بندے سے بولتی ہیں اپنی چار پائی اٹھا اور چل یہ فرق پڑ جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ سیکھ رہے ہو تو آپ سیکھو باقی جو ہے یہ کوئی ٹیک وے تو ہے نہیں کہ بس آئے جواب سوال کیا جواب لیا اور چلے گے تو اگر آپ سیکھتے ہیں then you have to learn تورا 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 لن کے لئے ٹائم لگانا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے پھر آپ شریعت سیکھ سکتے ہو اور اپلائی کر سکتے ہو خالی سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ application execution نہیں کرنا چاہتے تو اس لئے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر باہر بھی کہ جو کہ شوق تو بہت ہوتا ہے سیکھنے کا لیکن execution ان سے دو حرفوں کی نہیں کی جا سکتی اس لئے یہ رہا آپ کا جواب and I think that that's sufficient for you سوال یہ آیا ہے کہ آدم کی وجہ سے کیا زمین کو لانت مل سکتی ہے لیکن اس کا کچھ اس طرح جواب ہے یہ جو میرے دوسرے بھائی ہیں یہ بشاک یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں اس کا جواب دینے کا لیکن اس کے بارے میں میری کیا opinion ہے اس کا جواب میں reserve رکھوں گا فی الحال اپنے لئے کسی اور time کے لئے تو باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا اس کے بہت سارے explanation نکلتی ہیں جو کہ plausible explanation ہیں اور ربینک opinion جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے اور ربینک opinion کے اوپر تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں تالمود کے نام سے مشنہ کے نام سے تو پاکستان میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے تالمود کے نام سے جو وہ لہرائی پھرتے ہیں جس کے پتہ نہیں کوئی سو دو سو صفحہ ہوگا یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ authentic ہے کہ نہیں وہ ایک تالمود کا ایک سمیلے چھوٹا سا حصہ ہے وہ تالمود کی پونچ بھی نہیں ہے technically کیونکہ تالمود جو ہے وہ اس کی ایک ایک کتاب جو ہے نا وہ بائبل کی طرح موٹی ہے بائبل سے بھی زیادہ موٹی ہے وہ ایک ایک کتاب ستر بہتر والیم کی کتابیں ہیں اور بائبل سے موٹی کتابیں ہیں وہ تو اس لئے وہ تو تالمود کا مزاق ہی ہو گیا وہ اردو کی جو کتاب ہے اس لئے اگر تالمود کسی نے سیکھنی ہے تو اس کے لئے زندگی لگانی پڑتی ہے پوری اور ساتھ بہت ساری دولت بھی تو that's why اس کا جواب جو ہے نا ایک شوٹ میں نہیں دیا جا سکتا کسی کو بھی اور اینڈ پہ میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ بائبل پڑھتے ہیں اردو میں یا ہندی میں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آدم کی وجہ سے زمین کے اوپر لانت ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگر زمین کے اوپر لانت ہوتی جس طرح سمجھا جا رہا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی زندانہ رہتا اور ہم اس دنیا میں اس سے فصلے نہ کار سکتے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فصلے اگاتے ہیں اور بہت امیر ہو گئے ہیں فصلے اگا کے بیجنے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے پیسے نہیں کماتے لیکن کچھ لوگ بہت پیسے کماتے ہیں باہر کے ملکوں میں اس لئے یہ کہنا کہ زمین کی وجہ سے سارے انسانیوں جو اعلانت میں ہیں یا آدم کی وجہ سے تو یہ غلط ثابت ہو چکا ہے اوریڈی جس کا مطلب کیا ہوا کہ جو وہ لفظ لکھے گئے ہیں ان کو غلط سمجھا جا رہا ہے اس کی میننگ بالکل کچھ اور ہے جو میں اس وقت نہیں آپ کو بتاؤں گا پبلکلی تو سوال یہ آیا کہ یسو جو ہے کیا اس نے واقعی اپنے آپ کو خدا ہونے کا بیان کیا تھا یا کہ سننے مونے کو غلطی ہوئی تھی اس کا جواب جو آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں مل جائے گا بھائی کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ آپ کے آگے پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یسو کو جو ہے انہوں نے مسلم کے درہت کے اوپر لٹکایا تھا تو کیوں لٹکایا تھا درہت کے اوپر اس قدر ساری دنیا کو پتا ہے کیونکہ اس کے اوپر چارج کیا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو خدا بنا یا خدا بولا ہے یا خدا بنانے کی کوشش کی ہے یعنی کہ اس وقت جو یہودی تھے انہوں کی انڈسٹیننگ کیا تھی کہ ہی اس میڈ ہمساف گاڈ یہی چارج تھا نا جو سردار کھائیں تو اس نے یہی چارج لگایا تھا نا تو چارج شیٹ آپ کیوں جو ہے نیو ٹیسمنٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے میتھیو ٹونٹی سکس میں متی چھبیس میں یہ آپ نے آپ کے چھبیس میں باپ میں آپ کے بس چار شیٹ ہے ساری اس کے خلاف تو ابھی آپ کو پتا آنا چاہیے کہ اس کو ربی کے علاوہ اکستاد کے علاوہ کسی نے اس کو خدا نہیں بولا تو خدا اس کو لوگوں نے بولا تو یہ کرسٹینٹی جو ریلیجن ہے یہ نکلی کہاں سے ہے ابھی آپ اس ہسٹری جا کر دیکھیں نا کہ تین سو پچیسویں عیسویں میں جب استمبول کے اندر جب رومنز کے بادشاہ انہیں کانسٹنٹین نے جب اٹھارہ سو بیشپس بلائے اپنے جو کہ سارے پیگن تھے پیگن سے مراد وہ غیر خداوں کی پرستش کرتے تھے وہ اسراء کے خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے اور انہوں نے آکے پھر جب یہ ستائیس کتابیں یا ستائیس جو متن تھے یا آپ ڈیفرنٹ لیٹرز اینڈ بکس کہہ لیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ستائیس جو ہیں بکس جو ہیں لیٹرز جو ہیں ہم کٹھے کر کے ایک کتاب بنائیں گے اس کی اس کو انہوں نے نام دیا تھا نیو ٹیسٹرمنٹ کا تو اس وقت انہوں نے نام چنا تھا جیزس کرائیس کوئی نام اس کا نام نہیں تھا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کوئی بے فکوف ہی ہوگا وہ اس طرح کا سوال کرے گا کہ اس کا نام جیزس کہاں سے آیا جے سے جب اس کا نام ہی جے سے شروع نہیں ہوتا ہے اس کا اگر دیکھا جائے تو ہیبرو بھی اس کا نام جے سے شروع نہیں ہوتا ہے اس کا نام تو شروع ہوتا ہے یہ سے تو پھر مسئلہ کہنے کا یہ ہو گیا کہ جب آپ یہ دیکھو گے کہ اس کا نام یہ سے شروع ہوتا ہے جے سے نہیں تو جے سے کس نے رکھا اس کا نام تو لازمی بات ہے یہ جب کانسل بیٹھی ہے تو انہوں نے بیٹھ کے ریسائیڈ کیا کہ اس کا نام جیزس ہیچ کرائیسٹ ہوگا اور انہوں نے نام لیا ہے دوسرے خداوں سے جوڑ جوڑ کے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہودی پاگل بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو بندہ ہے تو اس کو خدا مان لیتے اس کے کسی شکرد نے اس کو خدا نہ مانے نہ انہوں نے اس کو خدا بولا ہے ہاں البتہ انہوں نے اس کو استاد ضرور بولا ہے اور انہوں نے یہ بھی کوئیسٹن کیا کہ کیا یہ پیغمبر ہے یہ بھی کوئیسٹن ہوا لیکن کرسٹینز نے کیا بلیو کیا جو کہ اس وقت کہ یہودی تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ ہماری بادشاہی جو ہے ہمارا جو ملک ہے رومن سے چھین کے ہمیں واپس کیا جائے یہی ہو رہا تھا نا وہاں پہ تو اس وقت یہودیوں نے کیا اس کو بولا ہے کچھ جو یہودی اس کے ساتھ تھے جو کہ مثلا کہ فریڈم فائٹرز آپ بول لو جو اس وقت لڑ رہے تھے رومنز کے ساتھ انہوں نے یہی بولا نا کہ بادشاہ بنجو ہمارے ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں تو اس نے کیا بولا تھا کہ میری بادشاہ اس دنیا کی نہیں ہے تو نہ تو وہ بادشاہ دنیا کا بنا تو اس نے لی نہیں تو کرسٹین کیا بولتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں بادشاہ نہیں تھا وہ اگلی دنیا میں بادشاہ ہے تو اپنے اگلی دنیا میں بادشاہ بنانا تو پھر انتظار کرتے رہو آپ کرتے رہو دو ہزار سال سے انتظار کر رہے ہو سارے کرسٹین تو چلو دو ہزار اور سال انتظار کرو کہ شاید وہ بادشاہ بن جائے لیکن یہودیت کی اندر جو ہے نا ان چیزوں کو نہ تو وہ بادشاہ اس کو مانتے ہیں میں اس کو نبی مانتے ہیں اس کو صرف وہ مانتے ہیں کہ یہ ایک اچھا استاد تھا اور مسا تھا اس کے اوپر خدا کا انوائنٹی جس کو ہم بولتے ہیں انگلیش میں لیکن آپ نے بولا کہ وہ مسیح مانتے تھے تو مسیح کا جو مطلب آپ سمجھتے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں وہ totally different مطلب ہیں مسیح وہ انسان ہو سکتا ہے جو کسی کو مرنے سے بچائے کسی کو بھوک سے بچائے جیسے پاکستان میں کرونا چل رہی ہے پوری دنیا میں کرونا چل رہی ہے اگر آپ آج جا کے کسی بھوکے خاندان کو کھانا دیں گے نا تو آپ اس کے مسیح بن جاؤ گے کیونکہ آپ نے ان کی جان بچائی کھانا دے کے تو یہ ہوتا ہے مسیح کا مطلب یعنی کہ technical جو مسیح کا مطلب جو آج کی ہماری دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مسیح basically means somebody جو کسی کی جان بچائے گا زندگی وہ روحانی طور پر بات نہیں چل رہی ہے اور بائبل میں بھی میرے بھائی رہانی کی بات کوئی نہیں ہو رہی ہے یہ کرسٹین کی بنی بنائی باتیں ہیں ساری اور سب بکواس ہیں باتیں ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ جی مسیح بن گیا جی وہ یہ ہو گیا جی وہ یہ وہ وہ گیا اس کا مسیح کا صرف بولنا صرف اس حد تک تھا کہ یہ انوئنٹڈ شخص ہے مسائے اس کے اوپر خدا کا باقی مسیح جو ہم جو بولتے ہیں جو کہ ادھر خاندانوں سے نکل کے آئے ہیں تو ہم مسیح بولتے ہیں کسی نواب کو کسی پیغمبر کو جس کے اوپر خدا کا مساہ ہو یا ہم کسی بدشاہ کو بولتے ہیں تو بادشاہ تو وہ تھا نہیں بادشاہ وہ بنا بھی نہیں تو اگر وہ بادشاہ بنا تھا تو پھر آپ مجھے دکھائیں کہ فلانی جگہ پر اس نے تخت رکھا ہے اسرائیل کے اندر جروسلم کے اندر یا جہاں پر اس نے رکھا ہے وہ نیزرست تھا نیزرست میں کئی دفعہ ہو کے ہیں مجھے اس کا تخت نہیں وہاں پہ نظر آیا نہ اس کا پیلس وہاں پہ نظر آیا اس لیے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرنے کے بجائے نا پختہ باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو پختہ باتوں کے اوپر یقین رکھنے کے لیے دولت خرچ کرنی پڑتی ہے جانا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہوگا ہے کیا نہیں ہوگا ہے خالی گھر بیٹھے بٹھا ہے سارا کچھ چٹنی سمیتھ نہیں مل جاتا ہے یہ پرابلم ہے پاکستانیوں کہ وہ کہتے ہیں گھر بیٹھے بٹھے چٹنی سمیتھ سارا کچھ ہمیں مل جائے کہیں نہ جانا پڑے پیسہ بھی نہ خرج کرنا پڑے تو میرے باہر اس طرح اس طرح استاذ نہیں بانتے دنیا میں درستہ پرابلم سوال آیا ہے کہ دے یقین جو ہے دینا آج کی دران ضروری ہے کے نہیں اور کیا یہ کہنوں کو دی جاتی ہے اور آپ کو مطی کی انجیل میں یہ بات بھی ملے گی میتھیو ٹونٹی تھری مطی تیس میں باب تیس میں آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واؤ ٹو یو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں کہ شاہد اس کا انگلیش ترجمہ آپ کو شاہد سمجھ نہ آئے اور اس کی چیز یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ آپ کو گنتی کی کتاب اٹھارویں باب چھبیس میں آیات میں ملے گی جہاں بھی میں آپ کو مختصے اس کا ترجمہ کر کے دیتا ہوں انگلیش کا دس پیکٹو دلیوائٹس اور لیوی کے قبیلے سے بات کرو اور سیٹو دیمان کو بولو کہ ونیو تے کفیلی کے چلڈن افیسرال تائیز جہاں گیونیو جب تم بنی اسرل سے دے یکی لو جو کہ میں نے تمہیں دی ہے اور تمہارے تو یو فرم دیم فور یور انہیرٹنس تمہیں دی ہے تمہاری انہیرٹنس کے لیے then you shall offer up and heave offering of it for the Lord even a tenth part of a tithe ہاں یہ حکم آتا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے اس میں سے دس حصہ دسویں اس کا حصہ نکال کے قربانی دینی ہے لیکن یہ سارا کچھ اس وقت تھا جبکہ ہمارے پاس tabernacle تھا hackle سے پہلے پھر ہمارے پاس hackle تھے دو اس وقت تھا لیکن hackle سے پہلے اور hackle کے بعد یعنی کہ جب ہمارے پاس hackle نہیں تھا انیس سو انیس سو ستر کہہ رہا ہوں سترویں عیسویں میں سکسٹی سیون ستاسمیں عیسویں میں جو تھا سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں جو ہے نا hackle کو توڑا گیا تھا عیسویں میں تو اس وقت جو تھا اس وقت جو لاوی تھے obviously وہ اس وقت جب hackle ٹوٹ گیا تو قربانی کی جگہ بھی ختم کر دی گئی تو پھر وہ قربانی نہیں دے پاتے تھے لیکن وہ دے گا پھر بھی ان کو دی جاتی تھی اور قربانی نہیں دی جاتی لہٰذا آج کے لحاظ سے ہم قربانی نہیں دیتے ہیں ہم اپنے پیسے اپنی رقم دے یقی کو ہم کسی اور جگہ پر اسمال کر سکتے ہیں جو ہم مناسب سمجھیں لیکن خدا کی جتنی قربانی ہیں جو رقی ہوئی ہیں یہ سب دوبارہ خدا نے کہا ہے کہ یہ شروع ہوں گی جب تیسرا hackle بنے گا لہٰذا یہ اس basis کی اوپر جو ہے نا hackle کے اندر ہی لاویوں کی کمائی رہتی تھی اور وہ اپنے بی بچوں کے لیے جو مرضی کھانا نے پینہ نے جو مرضی کریں یہ ان کو حکم تھا کہ وہ کر سکتے ہیں دے یقی جو ہے شریعت کے مطابق صرف لاویوں کی بنتی ہے چاہے hackle ہو یا hackle نہ ہو صرف لاویوں کو دی جاتی ہے اور سب سے پہلا آپ کا جواب یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا لاوی دے یقی دیتے ہیں کسی کو تو جواب اس کا ہے کہ نہیں دیتے وہ دے یقی کسی کو بھی البتہ لاویوں کو یہ حکم ہے کہ وہ جو بیوائیں ہیں اور جو یتیم بچے ہیں ان کے یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یہ غیر قوموں کی یتیموں کی بات نہیں ہو رہی یا غیر قوموں کی بیوائوں کی یہ بات ہو رہی ہے یہودی بیوائوں کی اور یہودی یتیم لوگوں کی کہ ان کے لیے حکم ہے لاویوں کے اوپر جو دیئے کی ان کو ملتی ہے اس میں سے وہ لیتے ہیں دیئے کی کے علاوہ وہ لیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں حبرو میں صداقہ صدقہ بولتے ہیں اپنے زبان میں صدقہ جو لیتے ہیں تو صدقے میں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں صدقہ بھی دس فیصد ہے اور دیئے کی بھی دس فیصد ہیں تو دس فیصد جو صدقہ ملتا ہے اس میں سے حکم لاویوں کو یہ ہے کہ یہ جو اس میں سے حصہ نکال کے یتیموں کو اور بیواؤں کو دیا جائے اور ان کے لیے جو ہے میسر نظام بنایا جائے جو کے علاویوں کو حکم ہے اس کے علاوہ علاویوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی دیئے یا کیسے وہ پیسے نکال کے دیں کسی کو بھی کیونکہ وہ دیئے کہ خدا نے ان کے نام کی ہوئی ہے اور ان کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو جس طرح مرضی استعمال کر سکتے ہیں سوال ہی آیا کہ مکاشوے کے جو چوبیس بزرگ ہیں وہ کون ہیں یہ ہمارے استادنا کو کہنا ہے جو بزرگ اسرائیل کے جو بادشاہ تھے ان میں سے ہیں آپ نے سوال کیا کہ موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا یا نانی کا نام کیا تھا تو ویسے تو سوال آپ کا آف ٹاپک ہے اور لیکن بڑا کنٹینچیس سا سوال ہے یہ اس پر کافی تفسرہ کئی لوگوں نے کیا ہے اور اکثر یہ سوال مسلمانوں سے نکلتا ہے مسلم بھائیوں سے وہ جب اٹیک کرتے ہیں ہماری شریعت کو پھر وہ سوال یہ لے کے آتے ہیں تو میں آپ کا اس کا مختصر آپ کو جواب دوں گا کہ کروز کی کتاب دوسرے باب پہلی یاد کے اندر لکھا ہو ہے کہ وہ جو بیٹی تھی لاوی کی بیٹی تھی یعنی لاوی موسیٰ کا نانا تھا لہٰذا یہ رہا آپ کا جواب تو ان کی جو نانی ہیں اس کا ذکر نہیں ہے ہماری کتابوں کے اندر لیکن نانے کا ذکر ہے سمپل سا یہ جواب ہے تو امیدہ کے کتابوں کے مطابق یہ جواب تو صاحب ظاہر ہونا چاہیے اگر آپ کو اس کے بعد کوئی کنٹینشن ہے اس سے تو پھر بات کریں کیونکہ ہم سب باتیں نہیں بتاتے سب کو یہ بھی بات یاد رہے اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی بھی سوال ہو جس کے لئے آپ جواب چاہ رہے ہیں اور آپ کو جواب مل نہیں رہا ہے مین سٹریم پادریوں سے اور یا مین سٹریم جو سکھاتے ہیں بائبل جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسا سوال ہو یعنی کہ کچھ بھی کوئی بھی سوال کس طرح کی ڈسکسن ہے کس طرح کا سوال ہے آپ اس کو اس گروپ میں ہم انپٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے تو چاہے وہ شادی کا ہو طلاق کا ہو شریعت کا ہو نئے حدنامے کا ہو جس کا بھی ہو مثلا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب نہیں ہے تو یہ ہمارا گروپ ہے اس لیے کہ ہم ہر طرح کی در ڈسکسن کر سکیں بائبل کے اوپر یعنی کہ بائبل کے اوپر یا بائبل سے مبنی کتابوں کے اوپر جو کہ ہماری ہسٹری میں یہودیوں کی ہسٹری میں یا کرسٹینز کی ہسٹری میں جو آتی ہیں کتابیں تو ان کے اوپر نہ ہم ڈیفرنٹلی ان کو استعمال کر سکتے ہیں ریفرنس پوائنٹ کے لیے ہسٹری کے اندر یا سیکلر ہسٹری کے اندر اگر کوئی ریفرنس پوائنٹ کے لیے بات آتی ہے تو ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ادھر کوئی کوئی لاغو نہیں ہے کہ پرٹیکلر ٹرانسلیشن استعمال کی جائیں کوئی بھی ٹرانسلیشن ہو جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کوئی اگر کوئی آیات ہے جس کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا جس ایات میں کوئی غلطی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کوئی ڈسکشن پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو بائی آل مینز آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ رہیل بھائی نے میں سے کہا تھا کہ اگر آپ اردو کی بائبل کی کوئی ٹرانسلیشن تو میں نے میں سے کہا تھا کہ اردو نہ ہوتا ہے میری فرسٹ لینگویج ہے نہ ہوتا ہے میں اردو بائبل ہوگی تو وہ بھی میں پوائنٹ آٹ کر دوں گا ابھی جیسے کہ ہماری جو پریزنٹ ردو ٹرانسلیشن اس میں کافی ساری غلطیاں ہیں لیکن اب ہم یہاں پہ غلطیاں تو نہیں صحیح کرنے بیٹھے اس گروپ کے اندر لیکن ہم ڈسکشن ہماری ہو سکتی ہے کسی بھی مناظرے کے اوپر ہماری اس پہ ڈسکشن آ سکتی ہے ابنانیوں پہ جو خط ہے اس کے اندر ایک ایرر کی ڈسکشن ہے ایک غلطی کی ڈسکشن ہے جو کہ ٹرانسلیشن میں گریک یونانی زبان سے آ رہی ہے جس کا آج مسیحی جواب نہیں دے پارے کیونکہ وہ واقعی ہی ہسٹوریکل فیکچول ایرر ہے یہ خالی ایک فیکچول ایرر نہیں ہے ایک اور اس میں ایرر ہے جو کہ ایک سے زیادہ دوہ ریپیٹ ہوا ہے اسی خط کے اندر سٹاروی آیات میں سو ان ایری وے ہی ہی ہیڈ تو بی میڈ لائک تو اس بردرز دیکھ ایرر ہے بیٹی میکنی کوہنہا گدول کوہنہا گدول کوہنہا گدول کوہنہا گدول لفظ یوز کروں گا یہ جو ہے میں دے جاتا ہوں اردو بائبل کے اندر دو ستارہ میں تو دو ستارہ جو لکھا وہ ہے اس نے دو ستارہ عبرانی کی کتاب میں اس کو نکالتا ہوں ایک منٹ عبرانی اچھا جی عبرانی کتاب تو سیونٹین تو اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے اردو کی ٹرانسلیشن میں پاس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی ماند بننا لازم ہوا بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں سے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے ایک رحم دیر و دیاندار سردار کاہن بنے تو ایکشلی ٹوٹلی یہ سینٹنسی غلط ہے کیونکہ خدا تو فدیہ دے چکا ہے اوریڈی یاوے پا خدا فدیہ دے چکا ہے اس کی فدیہ دوبارہ دینے کی مسیح کو آکر فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نائی مسیح نے یہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے فدیہ دیا ہے اسرائیل کے لیے اس لیے یہ خط لکھنے والا جو شخص تھا اس کو نہیں پتا ہی چیزوں کا یہ ریفرنس پوائنٹ لے رہا ہے ایک روحانی طور پہ وہ یہ مسیح کو کیا بول رہا ہے سردار کاہن تو سردار کاہن صرف لاوی کے قبیلے سے آ سکتا ہے یہ یہ بھی فیکچول ایرر ایس کے اندر جو کہ مور دن من ٹائم اس نے ریپیٹ کیا تو میں پھر یہ کہوں گا جواب میں جن بائیوں کو یہ لگتا ہے کہ یسو کا رول صرف ایک انسان کا رول تھا اس سے زیادہ نہیں تھا تو وہ یہ جواب دیں کہ خدا نے فرس جو ہیمن بینگ بنایا ہے فرس جو انسان تیار کیا اس کا پروٹر ٹائپ کون تھا اب یہ جب پروو کر دیں گا نا مجھے کہ اس کا پروٹر ٹائپ تھا یا نہیں تھا پھر میں یہ جواب دوں گا کہ یسو کیا چیز ہے یا کیا نہیں ہے دیکھیں بھائی یہ جو ٹوپک ہے یہ یسو کا انسان ہونے کا یا خدا ہونے کا دیکھیں آپ کا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ مسیح لوگوں کے اسے ہوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو مسیح لوگ یہ سمجھ دی ہیں کہ یسو انسان بھی اور خدا بھی ہے یہاں وہ دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ خدا کا بیٹا بھی ہے بہرحال یہ بڑا سنسٹیف ٹوپک ہے بہت ہی سنسٹیف ٹوپک ہے اس کمیونٹی کے اندر بھی شریعت کی کمیونٹی کے اندر بھی اور شریعت کی کمیونٹی کے باہر بھی یہ بہت سنسٹیف ہے میں صرف ایک چیز کہوں گا کیونکہ نا ادھر جو بھائی ہیں ہمارے بہت سارے وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ یسو جو ہے وہ خدا ہے یا خدا کی نظر خدا کے پاس پاس بھی ہے یہی آپ سمجھیں میری طرح سے تو میں ابھی ادھر سے ایک صرف یہ میں کہوں گا کہ کپل آف یعنی دو تین چیزیں میں کہوں گا ایک سمجھنے گروپ کے آگے میں نے رکھ دی ہیں کیونکہ ادھر گروپ میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب مین کے آگے سوار رکھتا ہم جواب کوئی نہیں دیتا ہے تو پھر وہ بیٹ کرنا پڑتا ہے مجھے پھر جواب نہیں آتا پھر مجھے خود ہی جواب دینا پڑتا ہے تو میں پھر جواب نہیں دیتا میں بھی جواب نہیں دیتا آج کل کیونکہ جب مجھے کوئی جواب نہیں دیتا میں بھی جواب نہیں دیتا فائدہ کیا پھر ادھر پھر ڈسکیشن کا کوئی مقصد ہی نہ ہوا تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال آپ کے سوال کے اوپر بھی ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یسو کو جو کچھ لوگ صرف محض انسان سمجھتے ہیں تو یہ مثلا کہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے تو میرا تو ایک اپینین ہوگا نا میرا ایک اپینین ہوگا بیسٹ ہوگا میرا اپینین ہو سکتا ہے کچھ کتابوں کے اوپر اپینین ہو کچھ ہسٹری کے اوپر ہو اور کچھ ہو سکتا ہے میرا اپینین یعنی کہ میں دوسروں کی اپینین کو نہیں میں مانتا ہوں ماننے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یسو خدا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گو تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں کہ مجھے جو ایویڈنس آپ کہہ لیں ایویڈنس جو مجھے ملے ہیں ان کے مطابق یسو یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں میرا مقصد کرنے کا ادھر بہت ساری اپینین ہیں لیکن میں اس سوال کا جواب ایک سوال سے ہی رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یسو صرف ایک انسان ہے تو اگر یسو صرف ایک انسان ہی تھا یا ہے تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا جو انسان خدا نے بنایا اس کی جو تشبیح ہے اس کی جو شکل ہے اس کی جو صورت ہے اس میں جو جسم ہے اس میں جو حرکت ہے وہ کس سے لی گئی جو کہ ہر چیز کے پیچھے ایک پروٹو ٹائپ ہوتا ہے پروٹو ٹائپ کے بغیر کوئی چیز نہیں دنیا میں بنای جاتی جب ہمیں گاڑی تیار کرتی ہیں نئی تو پروٹو ٹائپ سے تیار ہوتی ہے پروٹو ٹائپ کے بغیر گاڑی بھی نہیں تیار ہو سکتی سائیکل بھی نہیں تیار ہو سکتی کپڑے کو ایک ڈیزائن نہیں تیار ہو سکتا سو بیسیکلی میں یہ کوئیسن لیو کرتا ہوں دوسروں کے لئے اور آپ کے لئے بھی یہی آپ کا جواب ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تو پروٹو ٹائپ کون تھا اس کا who is the پروٹو ٹائپ for that first human آدم کو جب بنایا گیا اس کا پروٹو ٹائپ کون تھا یکہ پروٹو ٹائپ کے بغیر آدم بن ہی نہیں سکتا ہے سو I would leave it with that میں ادھری آپ کو question کے ساتھ ہی question میں چھوڑ دیتا ہوں شکریہ آپ کا بہت بلکل درست ہے نومی بھائی آپ کی بات میں نے برا تو نہیں منایا اس چیز کا لیکن آپ کا پتہ ہے یہ بڑا sensitive سا group بنا ہوا ہے وہ بھی شریعت کے اوپر کیونکہ یہاں زیادہ سا سوالات چل رہے ہیں وہ شریعت کے اوپر چل رہے ہیں یہاں نبیوں کے اوپر چل رہے ہیں نبیوں نے جو تعلیم دی ہے شریعت کی تو یسو کا پھر جو سوال آتا ہے وہ تھوڑا ہٹ جاتا ہے شریعت سے کیونکہ اس کا شریعت میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے technically جو ہے نا direct ذکر نہیں ہے کوئی بھی direct ٹھیک ہے ذکر ہوں گے direct نہیں ہے تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں نہ تو ہمارے بائی عبرانی زبان پڑتے ہیں نہ ہماری کتابوں کو انہوں نے دیکھا ہے جو کہ ہماری کتابیں بائیبل کے باہر لکھی ہوئی ہیں ہماری بائیبل کے باہر بہت ساری کتابیں ہیں آپ خود جانتے ہو تلمود ہے بہتر والیم کی تلمود ہے اس کے بعد ہماری مشنا ہے اس کے بعد ہر جو بڑا رہبائی گزرہ ہے اس نے اپنی تشریح دیا ہے شریعت کی تو کسی نے تیرہ کتابیں لکھیں کسی نے پندرہ لکھیں کسی نے بیس لکھیں جیسے کہ مثال ہے اس کی رمبام کی جو مثال ہے اس کی میرے پاس شریعت کی کتاب پڑی ہوئی ہے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے میرے پاس تو اس میں کم از کم میں اگر آپ کو گن کے بتاؤں تو چار پانچ چھ ساتہ نو دس جانب بارہ تینہ چندہ پانچ ستارہ ستارہ کتابیں میرے پاس اس کی پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ شریعت جو کہ شریعت کی تشریح کی ہیں ستارہ کتابیں ٹھیک ہے اور یہ بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی ہیں ادھر نہ کیونکہ یہ ملتی نہیں ہیں عام طور پر اور بہت مہنگی بھی ہیں اور ملتی بھی نہیں ہیں بہت ریئر ہیں سو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس میں نہ یہ یشوہ یا یہوشوہ یا جیزس یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں یسو کو ڈسکشن میں لے کی آیا جائے اور جو آپ نے ذکر کیا ہے پیدائش کی آیات کا وَيُومَرَ الْاَلْحِيمَ نَعْسَيْ أَدَامْ بِتْزَلْمَيْنُ یہ جو اس کا جو ترجمہ آتا ہے اردو میں یا انگلیش میں and God said let us make man in our image یا خدا نے کہا ہمیں انسان کو اپنے تشبیح میں بنائیں تو اس کا ایکشلی جو ترجمہ ہے وہ بھی غلط ہے بائبل کے اندر یعنی کہ this is actually totally wrong and full of mistakes so therefore بات آپ کی بلکل دروست ہے میں اس لئے سوال کیا who already is a prototype یسو کا بنانے کا یہاں چلو یسو کو آپ چھوڑ دو یسو کو تو آپ سائیڈ پہ کر دو فیلحال لیکن انسان کا بنانے کا prototype کیا تھا اور انسان کا خدا نے بنایا number one یعنی آدم کو آدم کے بعد عورت کو بنایا تو عورت کا prototype کیا تھا یہ دو سوال بہت important سوال ہے آئین صوف کے اندر قبالہ کیا بات کر رہے ہیں قبالہ تو قبالہ میں جو ہے وہ آئین صوف کا سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد آدم کا دمون کا سکھایا جاتا ہے لیکن what does it actually mean مطلب کیا ان سب چیزوں کا میں جانا کہ سکھایا تو جاتا ہے لیکن مطلب کیا ہے تو وہ خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ خدا ہے کیا چیز what is god essentially تو خدا نے دنیا کیسے بنائی تو میرا سوال بڑا بیسیک ہے جو ایک سائنس دان سوال کر سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی بنانے سے پہلے آپ بزار میں جاتے ہو آپ نے سائیکل لینی ہے تو سائیکل بنانے سے پہلے اس کا پہلے پروٹوٹائپ تیار ہوگا کہ دو پئیے ہوں گے ایک چین ہوگا پیڈلز ہوں گے اور ہینڈل ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس سائیکل تیار ہوگی therefore اگر ہم انسان جو ہیں ہم جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو بھی چل رہی ہیں ہمارے سامنے صوفہ پڑا ہے بیڈ پڑی ہے گاڑی چل رہی ہے باہر سڑک بنی ہوئی ہے گھر بنا ہوئے ہے یہ سب کا پروٹوٹائپ ہے پہلے یہ پروٹوٹائپ کے بغیر نہیں بن سکتی چیزیں سو پھر میرا سوال وہی آجاتا ہے کہ آدم کا پروٹوٹائپ کون ہے اگر آپ آدم قدمون بولتے ہو تو what is آدم قدمون اس کا مطلب بھی حساس سمجھاؤ خالی آدم قدمون مسٹری میں نا ڈالو مسٹریس سبجیکٹ نہیں ہے اتنا زیادہ تو آپ پھر اس کا مطلب سمجھاؤ کہ what do you mean by آدم قدمون who is the first Adam کون ہے وہ شخص کہاں ہے وہ شخص اس وقت تاکہ ہم بھی تو جانیں نا کہ آدم قدمون کون ہے جی نومی بھائی آپ کی بات درست ہے کہ بیرشیت برا ایلوہیم اس کا لٹرل ٹرانسلیشن جو معنی نکلتا ہے نا وہ یہی نکلتا ہے کہ شروعات میں بنایا خدا کو تو لیکن پھر جب ہم نے پھر جب ترجمہ کیا نا بائیبل کا یونانی بادشاہ کے لئے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے تو ہم نے جب اس کا ترجمہ کیا تھا مصر میں بیجنے کے لئے الیکزانڈریا میں تو اس وقت ہم نے پھر اس کو فکسنگ اس کی کی تھی ہم نے فکسنگ اس طرح کی تھی کہ ہم نے پھر وہاں پہ ترجمہ یہ لکھا کہ خدا نے بنایا ساری دنیا کو شروعات میں یعنی کہ ہم نے اس کو سوچ کر دیا اس لئے سوچ کر دیا کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ نہ سوچ کرتے تو پھر یہ لگنا ایسے تھا جیسے کہ الوہیم جو جس کو خدا یہ ٹرانسلیشن میں بولتے ہیں اس کو کسی نے بنایا یعنی اس کی اوپر بھی ایک خدا ہے یعنی اس کی اوپر بھی ایک طاقت ہے سو اس لئے میں نے کہا نا کہ ویومر الوہیم ویومر الوہیم کہ خدا نے بولا یہ لفظ ہے ہی یہ ٹرانسلیشن ہی غلط ہے اسی بیسیز کے اوپر کہ اس کا بیسیز وہی ہے جو آپ نے بتایا بیرشید بارا الوہیم یہ وہی بیسیز ہے تو لہٰذا زہر پتا ہے کیا کرتی ہے زہر ایکشلی اوپن کرتی ہے زہر یہ نہیں کہ تسلیس کی وہ گیرنٹی دیتی ہے لیکن زہر تسلیس کی طرح اس کو اوپن اپ کرتی ہے کہ خدا ایک سے زیادہ پاورز یعنی کہ طاقتیں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ طاقتیں لہٰذا جو لفظ خدا ہے نا اردو کا لفظ یا انگلیش کا جو لفظ گارڈ ہے this is not sufficient یہ enough نہیں ہے خدا کی description دینے کے لئے یہ بہت محدود ہے لفظ انگلیش کا بھی اور اردو کا بھی کیونکہ الوہیم کا مطلب خدا نکلتا ہی نہیں ہے الوہیم کا صحیح مطلب نکلتا ہے طاقتیں تو ابھی طاقتیں وہ کون ہیں مثلا کہ وہ ایک طاقت ہے دو ہیں کتنی ہیں تو اگر ہم جب بائبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بائبل بتاتی وہ دس طاقتیں ہیں ٹین ٹین کا فگر دیتی ہے بائبل ہمیں تین کا نہیں دیتی لہٰذا تین کا جو فگر تھا نا جسے تسلیش انہوں نے نکالی کرسٹینز نے یہ تین کا فگر دیا تھا دوسری سنچری میں ایک کرسٹین عالم نے تو اس نے اس کا فگر دیا تھا کہ یہ ٹرینٹی ہے اور اس کے اوپر آپ یقین کرو وغیرہ وغیرہ اور اس کے پیچھے بہت ساری ہسٹری ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم لوگوں کو پتا ہے جو کہ بعد میں بارمی سنچری سے لے کے بارمی صدی سے لے کے آن ورڈز جب قبالہ مشہور ہونا شروع ہوئی خاص طور پر سولمی سنچری جو اروج کا موقع تھا قبالہ کا جہاں پر جو ہے دی اری جو بڑا فیمس قبالسٹ تھا ربائے آئیزیک لوریا جو تھے اس وقت دی چیزیں تھوڑی سی اور مزید نمائع کی گئی اس کے اندر زوہر کے اندر تو زوہر کے یا دوسری جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی اس کے اندر بھی کچھ انہوں نے نمائع کی کہ خدا ایک طاقت نہیں ہے خدا بہت ساری طاقتیں ہیں تو اس میں انہوں نے زیادہ فوکس رکھا ہے دس طاقتوں کے اوپر اس لئے انہوں نے پھر وہ تیار کیا صفرات کا درخت جو ہے اس کے اندر اس کے اندر دس جو ہیں اٹریبیوٹس ہیں اور وہ خدا خدا انہوں نے پھر اٹریبیوٹس دیے سو ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ ایک ایک اٹریبیوٹ ایک ایک طاقت کو آپ دے سکتے ہو بٹ دی نوٹ وہ ساری جو ہے نا مادہ طاقتیں نہیں ہیں نا نر ہیں دیر بیسکلی مکسچر اس میں سے جو ہے دو طاقتیں جو ہیں وہ نر نکلتی ہیں اور آٹھ طاقتیں جو ہیں وہ مادہ نکلتی ہیں سو یہ سمجھنے بری یہ بڑی مشکل ہو جائے گی ادھر سمجھنے کے لئے لوگوں کے لئے بکوز جیسے میں نے کہا ہے نا کہ نہ تو یہ ہماری رائٹنگز پڑتے ہیں نہ انہوں نے پڑھی ہیں نہ انہوں نے پڑھی ہیں نہ انہوں کو پتا ہے سو یہ لوگوں کے سر کے بہت اوپر سے ہے کام اس کا ہر چیز کو سمجھایا نہیں جا سکتا ابھی سوال یہ آیا تھا کہ انجیل کے اندر جو کتاب مرکز کی سولویں باب اور سولویں آیات اس کی بیان کی گئی تھی کہ وہاں پہ لکھا ہو گا ہے کہ ساری دنیا میں جا کے منادی کرو تو کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ کرنا چاہیے شلام سبتر بھائی آپ نے یہ سوال کیا مرکز کی انجیل کا سولویں باب کا سولویں باب کی پندرمی اور سولویں آیات ابھی آپ نے مجھے کوئیسٹن کیا اور بھی میں آپ کو کوئیسٹن کرتا ہوں یہ کہ جب انجیل ہی نہیں تھی مثلا کہ اس وقت تو آپ نے یشوا کے بارے میں بولا کہ اس نے بولا کہ اس کے مطابق آپ جا کے منادی کرو ساری دنیا میں ٹھیک ہے مان لیا لیکن ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ تو انجیل تھی نہیں اس وقت نہ ہی یہ لکھائی لکھی گئی تھی ان کے ٹائم کے اوپر تو پھر اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں آپ کو کوئیسٹن کرتا ہوں کہ پھر کیسے یہ بات ہو سکتی ہے ابھی آپ اس کا جواب دو تو پھر میں آپ کو باقی کے پھر جواب پھر میں بعد میں آپ کو دیتا ہوں تو اس کا جواب مقصد سے یہ ہے کہ کیا یسو نے مرکس سولویں باب اور پندرمی آیات میں یہ بولا کہ تم جا کے بناتی کرو ساری دنیا میں تو اس کا جواب ہے کہ اس نے نہیں بولا کیونکہ وہ آیات تھی ہی نہیں مطن کے اندر اور ہمارے پاس جو یونانی میں مطن پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ نومی آیات کے بعد کوئی دسمی آیات نہیں ہے وہ بعد میں ایڈ کی گئی ہیں جمع کی گئی ہیں اور کسی سکرائب نے سکرائب جو مطن کو لکھتے ہیں کسی نے اوور زیلسنس یعنی جذبات میں آکے وہ چیزیں لکھ دیں جن میں ایکشلی کوئی حقیقت نہیں ہے ابھی سوال یہ چل رہا ہے کہ ثبت کے اوپر اگر ہمیں کام کرنا پڑے غیر کاموں میں جو دن ہے ثبت کا ہفتے کا تو یہ پیسے کس کے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیقی ہے وہ کس کی بنتی ہے تو یہ رہا اس کا جواب جی مارس بھائی اور نمی بھائی ذکر یہ ہے کہ خدا نے ہمیں شریعت میں یہ سکھایا ہے کہ زندگی چنو ابھی آپ کا جو پرابلم ہے ثبت کے اوپر کام کرنے کا صرف آپ کا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا ہے باہر کے ملکوں میں لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ اسرائل کے اندر نہیں ہو آپ اسرائل کے باہر ہو نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ کا کوئی بھی تعلق ہے اسرائل کے گرانے کے ساتھ یا ہونے یا ہونے والا ہے یا ہوں گا فیوچر میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر آپ اسرائل کے گرانے کے ساتھ ہو تو بیسیکلی آپ کو جو پیسی ہوں گے آپ کے ثبت کی آپ کو یاوے کو دینے ہے خدا کو جس کو آپ پاکستہ میں یہ ہوا بولتے ہو بیسیکلی تو وہ بنتے ہیں لاوی کے پیسے یعنی کیونکہ لاوی کو خدا نے چنے اور لاوی کو خدا نے کہا تھا کہ لاوی کے قبیلے کے جو لوگ ہیں یہ دے یکی جو ہے صرف ان کی بنتی ہے لہٰذا آپ کو یہ پیسے سائیڈ پہ رکھ کے ثبت کے صرف سارے نہیں ثبت کے اور پلس دس فیصد جو حکم ہے حکم یہ ہے کہ آپ کا جو دس فیصد پیسے ہیں وہ لاوی کے قبیلے کے شخص کو جائیں جو کوہن ان دے گیٹ گیٹ سے مراد جو کاہن اس وقت زندہ ہوگا اور یعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو آپ کو یہ پیسے دینے پڑیں گے یہ اس کی حل ہے باقی اس کا دوسری چیز اس میں سے یہ نکلتی ہے کہ آپ خدا سے دعا رکھیں کہ مجھے جو ہے نا ثبت کی چھٹی ملے تاکہ میں پورا ثبت رکھ سکوں یہ دوسرا اس کا نظریہ ہے تو اگر ہوں گے تو آپ ہنڈر پسنٹ ثبت نہیں نہ لگ سکتے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس میں کوئی برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا کاہن پاکستان میں کون ہے میرے تقیقہ میں کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں کاہن میرے علاوہ میں کوئی کاہن وہاں پہ نہیں ہے لہٰذا میں اگر کاہن ہوں آپ کا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ پیسوں کے لئے کہہ رہا ہوں میں بسی طرح آپ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رائٹ یہ بنتا ہے کہ آپ پیسے جو ہفتے کے جو پیسے ہوتی ہیں ٹیکس نکال کے وہ بھی ٹیکس نکال کے اگر وہ دس رپے بنتے ہیں یا پندرہ رپے بنتے ہیں جو بھی بنتے ہیں سو بنتا ہے ہزار بنتا ہے جو بھی بنتا ہے آپ نے اس کو نکال کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے آپ نے اپنا دیس پرسنٹ دیئے کی بھی نکالنی ہے اس کو آپ نے اس لعوی کو دینا ہے جو کہ خدا نے تائین کیا ہے یہ حکم ہے ہمیں یہ ہمیں یہ ہمارے کے لئے شریعت نے کہا ہے بسیقلی سوال یہ آیا ہے کہ زائنسٹ کون ہیں لوگ جو آپ نے آپ کو زائنسٹ بولتے ہیں زائنسٹ کا کیا مطلب ہے دیکھیں زائن بھائی زائنسٹ جو لوگ ہیں وہ بسیقلی یہودی لوگ ہیں یورپین ذات کے زیادہ تر اور زائنسٹ لوگ ہیں زائن زیون کا مطلب صرف یہ ہے جو کہ بائبل کا لفظ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ریڈیکل طور کی اوپر لوگوں نے لے لیا ہے تو وہ زائنسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں زائن کا صرف مطلب یہ ہے کہ زائن سے یعنی زائن ایک جروسلم کا نام ہے نیرو کانٹیکس میں یروسلم کا بولتے ہیں زائن تو زائن کا وائیڈر کانٹیکس جو ہے وہ اسرائل کی قوم ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو زائنسٹ اس لہجے سے بولتے ہیں کہ ہم اسرائل کی قوم ہیں ہیں ایسے لوگ بلکل ہیں اور وہ اسرائل کے اندر ہیں اور وہ بہت رائٹ ونگ ہیں وہ نہیں پسند کرتے کرسٹینز کو وہ نہیں پسند کرتے دوسروں کو وہ بہت رائٹ ونگ مائنڈڈ ہیں لیکن جو یہودی جو راستباز یہودی ہیں جو شریعت پہ چلتے ہیں پورا وہ زائنسٹ کے ساتھ ساتھ ہنڈر پسنٹ نہیں دیتے ہیں وہ نہیں مانتے زائنسٹ کی سب باتوں کو کیونکہ زائنسٹ کے اندر جو یہودی آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ خدا کوئی نہیں مانتے ہیں بہت زیادہ جو ہیں اس لئے ان میں سے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں لہٰذا جو زیادہ اس لئے میں نے کہا نا کہ دسٹینشن ڈرو کرنی پڑتی ہے کہ یہودی ایسے ہیں جو کہ ایران کے یہودی ہیں یا جو کہ کچھ یورپ کے ہیں کچھ میڈل ایسٹ کے ہیں وہ نہیں مانتے زائنسٹ کو نا ہی وہ زائنسٹ کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو استاد تھے جو کہ تھے اٹھارمی سینچری کے جو استاد تھے اٹھارمی صدی کے انیسویں صدی کے انہوں نے اپنے شگردوں سے منع کیا تھا کہ آپ نے زائنسٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں یہ آپ کو ورگلائیں گے لہٰذا جو آج کے جو زائنسٹ ہیں اسرائل کے اندر یہاں باہر وہ بہت ہی رائٹ ونگ پرو رائٹ ونگ ہیں اس طرح پرو رائٹ ونگ ہیں جیسے کہ امریکہ میں کرسٹین پرو رائٹ ونگ ہیں اس طرح سیم چیز ہے لہذا بلکل وہ فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو زائنسٹ کلاتے ہیں پھر سوال یہ آیا کہ لوت جو تھے جن کو حضرت لوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ کیا واقعی ان کی بیٹی ہیں جو تھیں حاملہ ہوئی تھی کہ یہ ویسے ہی لوگوں نے کہانی بنا لی اچھا زائن بھائی آپ کا جواب یہ ہے شریعت کا جواب نے مجھے سوال کیا ہے لوت حضرت لوت ہم ان کا حضرت لوت نہیں بولتے ہیں کیونکہ وہ مارے لئے نبی نہیں ہیں سب سے پہلے جو لوت تھے وہ جو تھے ان کی جو بیٹیاں تھی وہ حاملہ ہوئی تھی اگر شریعت نے کہا ہے وہ حاملہ ہوئی تھی اس کا مطلب وہ واقعی حاملہ ہوئی تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی ہمیں نہ کوئی شبہ شک شبہ نہیں ہے تو آپ نے بولا کیسے ہوئی تھی باپ کو جو تھا مطولہ کیا ہے شراب کے ساتھ اور پھر وہ حاملہ ہوئی اس کی شراب اگر وہ شراب کے نشے میں تھا تو شراب کے نشے میں انہوں نے اپنے باپ سے جو کام کیا اسے وہ حاملہ ہوگی دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ یہ قوم کہاں پہ ہے مواب کی اور آج کہاں پہ ہے ان کی قوم تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شریعت لکھتی ہے کہ وہ آج بھی ہیں مقصد آج سے کیا مقصد ہے آج جب شریعت لکھی گئی تھی تو جب پندرہ سو بی سی ای میں جب شریعت لکھی جا رہی تھی اس وقت وہ لوگ تھے لیکن آج دو ہزار بیس میں کہاں ہیں اس کا آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ نہ تو ہمیں پتہ ہے وہ قوم کہاں پہ گئی اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کس قوم کے ساتھ شامل ہے کیونکہ مکسنگ ہو گئی اسرائل کو خدا نے جو ہے جوڑا پھر توڑا پھر دو دفعہ وہ باہر نکالا ملک سے اور پھر کچھ آئے کچھ چلے گئے پھر رومنز آئے پھر نکالا پھر توڑا اسرائل کو لہٰذا آج ہمیں بالکل نہیں پتہ ہے کہ آمون کی اور مواب کی قوم کہاں پہ ہے لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اردن کے علاقے میں وہ رہتے تھے جو آج جورڈن جس کو بولا جاتا ہے انگلیش میں اس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے اس کے اردگرد رہتے تھے سینائی پننسلہ جس کو آپ عرب ممالک کہتے ہیں آج لوگ ان کے وہ اردگرد لوگ رہتے تھے لیکن اگر ہم آج یہ کہیں کہ یہ عربی لوگ ہی آمون کے لوگ ہیں یا مواب کے لوگ ہیں تو یہ بھی غلط بات ہوگی کیونکہ ہمارے پاس 100% پروف نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ کون ہیں آج لوگ یہ ہے آپ کا جواب اور یہ بات بھی یاد رہے کہ عرب قوم جو ہے ان کا جو باپ گنا جاتا ہے بائبل میں تو وہ دو جگہ سے ان کا باپ نکلتا ہے ایک جگہ تو اسمائل سے لیا جاتا ہے چوتھے بیٹے سے کیدر سے اور دوسری جو مین جگہ ہے وہ لی جاتی ہے پیدائش کی کتاب دسمیں باپ سے جس شخص کو یوکتن کا نام دیا جاتا ہے اور یوکشن بھی بولا جاتا ہے یہ ان کے بھی بیٹے لگتے ہیں تو یہ دو قسم کے عرب کے لوگ ہیں ایک اس کے بیٹے لگتے ہیں یوکتن کے اور ایک جو ہیں لگتے ہیں اشمائل کے بیٹے سوال یہ آیا کہ جب حیکل نہیں تھا تو کیا دیئے کی اس وقت دی جاتی تھی کہنوں کو اسلام علیکم نمی بھائی شلام سب بھائیوں کو یہ نمی بھائی یہ آرگیمنٹس پرانی ہو گئی ہیں پھٹی پرانی ہیں آپ کی آرگیمنٹ کرسٹین یہ کرسٹینز آرگیمنٹ کرتے ہیں کہ حیکل نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا آپ کو یہ آرگیمنٹ نہیں کرنی چاہیے آپ تو سمیدار ہیں باقی رہ گیا کائنوں کائنوں کو تو کائنوں کو ہمیشہ دے یقی میں دیا ہمیشہ کہ وہاں پہ حیکل تھا نہیں تھا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اور اس چیز میں نا یہودی نہیں آرگیمنٹ کرتے ہیں کم کم ہم اس آرگیمنٹ کو ہم نہیں بڑھاتے یہ صرف غیر قوموں کی باتیں ہیں کہ حیکل تھا نہیں تھا یہ ان کی باتیں ہیں صرف لیکن جو خدا نے تائین کیا ہوئے وہ ہم اس کے اپر آج تک قائم ہیں اور دیکھ لیں اسرائل کے اندر کبھی کسی نے آرگیمنٹ کیا یہ والی کبھی آپ نے کبھی یہودیت میں کبھی پڑا بھی ہوگا کہ حیکل تھا تب تھی نہیں تھا تب نہیں تھی ہماری کسی کتاب میں بھی اس بارے میں ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر یہ ہے ہماری کتابوں کے اندر جو کہ بائبل سے باہر ہیں جو کہ یہودی اپنے پاس رکھتے ہیں یہ ذکر ہے کہ جہاں جہاں یہودی کسی نے گوگ سے جہاں جہاں کاہن تھے وہاں وہاں ان کو سپورٹ دیتی ساری کمیونٹی سوال یہ اٹھا کہ بائبل کے اندر کوئی روزے کا ذکر ہے جو فرض ہے ہمارے اوپر رکھنے کا ہر شلام سبتر بھائی جس روزے کی آپ بات کر رہے ہو وہ کفارہ کا یوم کفارہ کا روزہ ہے تو وہ آتا ہے تقریباً سبتمبر اکتوبر کے مہینے میں صرف ایک روزہ ہے جو کہ ہم پچیس گھنٹے کا رکھتے ہیں تو وہ ہوگا اس سال سبتمبر اکتوبر میں کلنڈر کے مطابق وہ رکھا جائے گا میرا خیال ہے ہمارا سبتمبر 29 دیگر کو آتا ہے اور کیونکہ دو کلنڈر چل رہے ہیں دوسرے کلنڈر کے مطابق اس کی ڈیٹ ڈیفرنٹ ہوگی بہرحال اب روزے کے بارے میں بس اتنا ہی ہے حکم کے روزے کفارہ کا روزہ سب رکھیں لیکن ایکشلی وہ روزہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی خوشی سے روکیں ایک دن کے لیے تو اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے ہمارے استادہ نے ٹرانسلیٹ اس کو کیا روزے میں لیکن ٹیکنکلی وہ روزہ نہیں دکھا ہو وہاں پہ چلو روزہ ہی آپ کر لو اور اس میں پھر کچھ نہیں کھایا پی جاتا پچیس گھنٹے کے لیے رکھیں یا اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی تو وہ چند گھنٹوں کے لیے رکھیں سوال یہ آیا ہے کہ جب کسی کی جو بنی اسرہ سے کوئی غیر قوم سے شخص آ کے جوئن کرتا ہے یا کہتا ہے میں آپ کی قوم کا حصہ بننا چاہتا ہوں سپیریچلی فیوچر کے لیے تو کیا اس کے لیے کیا خدا نے دریافت کیا اس بندے سے تو یہ مختصر سے جواب ہے ہاں اور اسرہ کے کنورجن کا حکم یہ ہے کہ جو کاہن ہوگا وہ تائن کرے گا کہ آپ آفرنگ کس طرح کی دو گے میرا حکم یہ ہے یہاں پہ کہ جو کنورٹ کرتا ہے کہ وہ اسرہ کی بکرے کی ویلیو دے گا اور وہ ہوتی ہے سو ڈالر یعنی پاکستان کے سولہ ہزار رپیا تو سولہ ہزار رپیا ویلیو جو ہے بکرے کی وہ دے گا اسرہ کے کاہن کو اور اسرہ کے بکرے کے حساب سے بکری کے حساب سے بکرہ نہیں بکری کے حساب سے گوٹ کے حساب سے لیکن اگر کوئی شخص کیونکہ پاکستان غریب ملک ہے اگر کوئی شخص غریب ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ڈھائی ڈالر دے گا آٹے کی رقم اور ڈھائی ڈالر ہوتی ہیں تقریبا آپ کر لیں کہ تقریبا چلو چار سو رپیا کہہ دیتے ہیں چار سو رپیا ڈھائی ڈالر کا آپ حساب لگا لیں تو فور ہنڈڈ روپیز کنورجن میں دینے ہوتے ہیں اگر جو غریب شخص ہے یا اگر اس سے بھی غریب ہے اگر کوئی شخص بولے کہ میں اس سے بھی غریب ہوں مجھ سے کہ مجھے پاس چار سو رپیا بھی نہیں ہے تو اس شخص کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ حدیعہ دینا ہوگا بشک وہ پچاس سو رپے ہی دے لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ حدیعہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ حکم کے مطابق ہے کہ کاہن جو بھی ہوگا اس وقت اس وقت جو کاہن ہوگا اس کو یہ پیسے دینے ہوں گے اس طرح کی حیکل کی قربانی کے مطابق لیکن جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا یہ ابھی آپ کی اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں آپ اپنے آپ کو امیر کیٹیگری میں ڈالتے ہو تو آپ کو پھر امیر کیٹیگری کے حساب سے قربانی دینی ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو middle میں ڈالتے ہو تو پھر آپ کو middle کے حساب سے قربانی اگر آپ اپنے آپ کو غریب طبقے میں ڈالتے ہو پھر آپ غریب کے حساب سے اس کے لیے پھر آپ کو صرف آٹائی چاہیے شکریہ اور اس کی اینٹ پہ میں correction کرتا جاؤں کہ اگر کوئی امیر شخص ہے تو وہ bull جو ہے bull equivalent جس کو آپ بیسہ بولتے ہیں امریکہ میں یا اسرائل میں اسرائل میں لے لیتے ہیں اسرائل میں جو بیسہ ہے وہ تقریباً پانچ ہزار ڈالر کا ملے گا تو پانچ ہزار ڈالر کے آپ صاحب صاحب حساب لگا لیں یا کوئی تقریباً تقریباً جو ہے آٹھ لاکھ رفیہ بنتا ہے پاکستان کا اور اگر آپ medium طبقے سے ہیں تو پھر بکرا یا بکری تو بکرے کا جو ہے ہم لگائیں گے تقریباً چار سو ڈالر کا بکرا آتا ہے آج کل اسرائل میں جو کہ بنتے ہیں تقریباً چونسٹھ ہزار پیا اور جو کہ بکری ہے وہ دو سو ڈالر کی اب لگا لیں سو بل کے سیل پرائز ہی ہوگی ٹو ہنڈر ڈالر لگائیں بکری کے تو وہ بنتے ہیں بتیس ہزار پیا اور اگر ہم اگر جیسے کہ کائن جو تائن ہے جیسے میں کائن اور میں تائن ہوں ادھر تو میں یہ حکم دیتا ہوں خداون کی طرف سے کہ غریب جو شخص ہے جو نہیں اتنا ہدیہ دے پاسکتا جسے کہ بتیس ہزار پی یا چونسٹھ ہزار پی اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تقریباً چالیس سے لے کے پچاس روپے تک ہدیہ دے سکتا ہے اور بنی اسرل کے ساتھ تو اس کا کنیکشن یا جوئنٹ کر سکتا ہے تو ابھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار چالیس پچاس روپے بھی نہیں دے سکتا کیونکہ آج کل پاکستان میں آپ جب سم لینے جاؤ گے تو وہاں پہ سم جو ہے وہ سو رپے کئی دفعہ مانگتے ہیں کئی دفعہ ایک سو پچاس بھی مانگ لیتے ہیں کئی دفعہ دو سو بھی لے ریتے ہیں اور سم ٹائمز بعض وقت یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی سم ہم فری بھی دے دیتے ہیں لیکن آپ کو ہمارے ساتھ کوئی سرویس لینے پڑے یہ لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ آج کل پاکستان میں ایک سم کی قیمت جو ہے ٹیلی فون سم کی وہ کم از کم سو رپے تو عام وہاں پہ ریڈین لگا کے بیٹھی ہوتے ہیں تو اس لیے میرے خیال سے پچاس رپے جو حدیعہ ہے بنیسرل کے ساتھ جڑنے کے لیے یہ بہت ہی معقول رقم ہے اور کوئی بھی شخص وہاں پہ دے سکتا ہے ایڈ کرتا جاؤں کہ جب آپ فورملی اسرل کے اندر کنوریشن کرتے ہو بنیسرل کے ساتھ آپ کا جب ہو جاتا ہے یہ چیز اس کے بعد آپ کو اسرل کے کاہن کو دے یکی بھی بیجنی ہوتی ہے دس فیصد اپنی جو رقم ہے آپ کی جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے دس فیصد آپ کو علیدہ کرنی ہوتی ہے منتلی کے حساب سے یا بائی ویکلی ہر دو افتے کے حساب سے یہ بھی حکم ہے ساتھ ایک ہوتا ہے زدقہ جس کو ہم charitable offering کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دے یکی یہ دو قسم کی offerings ہیں دونوں دس دس فیصد ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دس فیصد اپنی offering وہ تو حکم ہے لیکن جو زدقہ ہے اس میں لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں جو دس فیصد نہیں نکال پاتے وہ اکثر پانچ فیصد نکال لیتے ہیں یا دو فیصد نکال لیتے ہیں جتنا ان سے ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں اور یہ دونوں جوڑ کے وہ قاہن کو بیچتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے conversion کے بعد تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ قاہن کون ہے کیا اسرائل میں ہے نہیں یہ قاہن وہ شخص ہے جو آپ جس کے پاس یا جس سے آپ کا ایکسس جیسے میں ہوں تو آپ کا اگر میرے ساتھ ایکسس ہے تو میں وہ قاہن ہوں وہ in the gate چاہے میں امریکہ میں رہتا ہوں چاہے انگر میں رہتا ہوں چاہے میں اسرائل میں رہتا ہوں چاہے پاکسن میں کیونکہ میرے ساری جگہ کے اوپر گھر ہیں لہٰذا وہ قاہن میں بنتا ہوں آج کے دور کے لیے البتہ اگر آپ اسرائل میں رہ رہے ہو اگر اسرائل میں کوئی دوسرا قاہن ہے تو آپ بے شک اس کو بھی دیئی کی بجوا سکتے ہو جو کہ حرون کے بیٹوں میں سے ہو یہ ضروری ہے پھر سوال یہ آیا کہ اگر ہم یسو میں بلیو کرتے ہیں تو کیا ہم اوٹمیٹکلی اسرائل کے اندر آگے کہ نہیں تو یہ اس کا جواب میں آگے آپ کو دیتا ہوں اس بات کا جواب یہ ہے آپ نے جو سوال کیا کہ ہم بنی اسرائل میں کیسے شامل ہوتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے پہلے بھی اس بات پہ اسی ٹوپکیوں پر بات ہو چکی ہے کافی دیر پہلے میں اس وقت آپ شاید گروپ میں نہیں تھے اب میں اس کا دوبارہ جواب دیتا ہوں تاکہ نہ لوگ کلیر ہو جائیں کہ بنی اسرائل کے ساتھ کیسے آپ مل سکتے ہیں آپ نے ذکر کیا کہ کیا ہم بنی اسرائل کے ساتھ مل سکتے ہیں اگر ہم یسو میں ہیں تو کیا ہم اوٹمیٹکلی شامل ہوگے تو اس کا جواب یہ ہے میرا کہ شریعت کے اندر جو ہے شریعت کے اندر یسو کا تو کوئی نام ہی نہیں تو لہٰذا یسو میں ہونا نہ ہونا کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا ہے اور یسو میں ہونے سے آپ بنی اسرائل نہیں کلائیں گے کیونکہ یہ جو ٹیچنگز ہیں نا یہ جو پڑھائیاں جو دی گئی ہیں پاکستان میں پادریوں نے جو دی ہیں کہ آپ یسو میں ہو تو آپ کو خون میں کیا انجات مل گئی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ جو بولتے رہتے ہیں لہذا جو ادھر گروپ میں جو تھوڑے زیادہ زیادہ سمجھتے ہیں ان کا پتہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے اوپر خون لیتے ہیں اور نہ ہی ہم خون کے حدر ہمیں کسی طرح کی نجات ہے یہ صرف باتیں ہیں اور ان باتوں کے اوپر کوئی جو اینا وزن نہیں ہے کیونکہ یہ کہنا کہ یسو کے خون سے میں نجات ہو گئی اور یسو کے خون سے میں یعودی بن گیا یہ سب یہ سب غلط ٹیچنگز ہیں ان میں بلکل کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت کے مطابق بنی اسرہ کے ساتھ اگر کسی بندے نے آکے رہنا ہے خدا نے حکم یہ دیا کہ اگر آپ کے ساتھ آکے کوئی باہر کا بندہ آکے رہتا ہے اور وہ آپ میں رہنا چاہتا ہے اس میں پھر یہ تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ اس آدمی کو آپ نے جو حکم آپ کے اوپر لاغو ہیں وہی حکموں سے آپ نے اس کو اس کی ججمنٹ کرنی ہے مطلب کہ اس کو اسی طرح ٹریٹمنٹ دینی ہے جس طرح آپ اپنے لوگوں کو اپنے حکموں کے اندر دیتے ہو اگر وہ شخص آپ کے ساتھ آکے رہنا چاہے اس کو پھر ہم نے اپنی تشریف میں اس کو یہ لیا کہ اگر کوئی باہر سے شخص ہمارے پاس آکے رہتا ہے بنی اسرل کے ساتھ اور بنی اسرل کہیں بھی وہ صرف اسرل کی زمین محدود ہے اس کے باہر نہیں جا سکتی تو یہ بھی جو ٹیچنگ ہیں نا یہ کرسٹین گروپ جو ٹیچنگ دیتے ہیں اس طرح کہ اگر بنی اسرل میں ہو اسرل کے اندر ہو زمین کے اندر ہو تو آپ کیوں پر لاغو ہوتی ہے شریعت اگر نہیں ہو باہر ہو تو پھر لاغو نہیں ہوتی اس طرح کی بہت ساری ٹیچنگ ہیں لیکن غلط ہیں یسو کی ٹیچنگ ساری غلط ہیں یسو جو تھا جس کا نام بائبل کے اندر اور جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے یسو اور اس کے بعد بائبل میں لکھا گیا یو شو لکھا گیا بن یوسف یوسف کا بیٹا تو اس کو جو ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو تریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بنی اسرل میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہو ورب لی یعنی کہ میں بنی اسرل میں ہوں ٹھیک ہے جی اب بنی اسرل میں ہو اور ضروری نہیں کہ بورڈرز اس میں کوئی بورڈرز نہیں ہے اس لئے میں بیان کر رہا ہوں کہ بورڈرز کا ہونا ضروری نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو بیپتسمہ کرنا ہوگا اور بیپتسمی کے لئے بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک وہاں پہ یا دو وہاں پہ استاد پریزنٹ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے بلکل کیونکہ حالات اور وقت کے مطابق آپ کو بیپتسمہ کرنا ہوگا اگر تو وہاں پہ استاد موجود ہے تو وہاں پہ کھڑا ہوگا دیکھ سکتا ہے لیکن ایکشلی حقیقت یہ ہے کہ بیپتسمہ کرتے وقت آپ کو سارے کپڑے اتارنے پڑیں گے اپنی مندریاں رنگز ہار جو بھی آپ پہنتے ہو آپ کو سارا کچھ اتارن پڑے گا یعنی کہ آپ ننگا ہونا پڑے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ پبلک کے سامنے بیپتسمہ نہیں کر سکتے یہ بیپتسمہ آپ کو علیدہ کرنا پڑے گا اپنے گھر میں کر سکتے ہو یا آپ کسی نہر جھیل کے اوپر کپڑے اتار کے لہٰذا اس میں تو آپ ویٹنس نہیں ہو سکتا کوئی بھی رہ بائی تو آپ کو نہیں نہ دیکھ کھڑا ہوگی خاص طور پر جہاں پہ کوئی عورت ہوگی یا کوئی لڑکی ہوگی تو اجازت نہیں ہے اس طرح دیکھنے کی ہمیں کسی کو بھی یہ اجازت ہے کہ اگر آپ پبلک لی کر رہے ہو آپ اپنا یہ پرائیوٹ کرو گے ہمیشہ یہ بیپتسمہ پرائیوٹ ہوگا جو کرسٹینز کرتے ہیں نا یسو میں ڈبوو کے نیچے ڈبکی لگائی اٹھا لیا یہ سب غلط ہے یہ کوئی بیپتسمہ نہ تو مانا جاتا ہے شریعت کو مانتا ہوں اور ابراہیم کے امان میں چلوں گا یہ آپ نے قسم اٹھانی ہے وہاں پر جب آپ نے قسم اٹھا لی جب آپ پبلک لی آتے ہو ایک استاد کے سامنے جو بنی اسرل کے ساتھ ہے استاد اور کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ خالی بنی اسرل کا ایک عام شخص ہو یعنی کہ دو عام شخص جب بنی اسرل کے ہیں وہ آپ کا بیپتسمہ دیکھ سکتے ہیں اور کوالی فائی کر سکتے ہیں آپ کو کہ ہاں یہ بندہ بنی اسرل سے ہے شامل ہو گیا اور کرنا کیا آپ کپڑے یعنی کہ جو بھی آپ کپڑے پہنتے ہو ضروری نہیں کہ آپ سفید کپڑے پہنو لیکن یہ ایک روایت بن گی تھی کہ سفید کپڑے پہن کے تو وہ بیپتسمہ لیتے تھے نہر کے اندر یہاں سوومنگ پول کے اندر اور وہاں پہ دو اوڈنری بندے بنی اسرل کے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے یہاں استاد کھڑا ہو کے دیکھتا تھا لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک پبلک کے لیے تھا صرف پبلک ویوئنگ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے کہ آپ پرائیوری بیپتسمہ اپنا کریں اور پبلک لیے آپ نے استاد کے سامنے آپ نے آکے یہ بولنا ہے کہ میں خداون کی شریعت کو میں رکھوں گا اور میں ابراہیم کے امان میں چلوں گا یہ کنفیشن ہے یا قسم اس میں آپ نے اٹھانی ہے اس کے بعد جو بھی کاہن ہوگا وہاں پہ جو کاہن ہوگا اس ملک کا اس علاقے میں یا جو بھی تائین ہوگا وہ تو پتہ ہی ہوگا بنی اسرل کہ ہمارا میں پیسے بیجنی ہوں گے اور کوئی یعنی کہ فکس امان نہیں ہے یہ بندے کے اوپر دیپین کرتا ہے کہ وہ بچارہ جو ہے غریب ہے یا امیر ہے اور وہ کیا دینا چاہتا ہے یہ ٹوٹلی بندے کے اوپر ہے اگر آپ غریب ہو آپ کے پاس مثلا دس ربے سے زیادہ نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے ٹوٹلی کپڑے سارے اتار نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ آپ باہر بھی کر سکتے اس چیز کے لیے آپ گھر میں کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے بپتسمہ گھر میں دو دفعہ کرنا ہے میں نے حکم یہ دیا تھا اپنے سارے شگردوں کو ورلڈ وائیڈ میں نے کہا تھا کہ آپ گھر میں بالٹی بھر کے تو آپ نے دو دفعہ یعنی آدھا آدھا پانی آدھا ایک اور آدھا ایک آدھا پانی آپ اپنے اوپر انڈیل اور رکھ پھر آپ دعا کرنی ہے اور آپ دعا یہ کر سکتے ہیں دوسری شکل میں برکت ہے یعوے پا خدا دنیا جہان کا بادشاہ جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نہائیں اس طریقے سے تو پھر نہانا کیسے ہے کہ بارٹی کو لے آدھا اپنے اوپر انڈیل نا اور پھر دوسرے دوسرے ٹائم پہ فرس ٹائم پہ نہیں دوسرے ٹائم پہ جب آپ دوسرے آدھی ہاف کو انڈیل لیں گے تو اس وقت آپ نے دعا کر لینی ہے پہلے اور دعا کر کے دعا کرتے وقت آپ نے صرف یہ میک شور کرنا ہے تو آپ نے اگر عورت ہے تو اپنی چھاتی کو کور کرے گی اگر بندہ ہے تو اپنے نیچے ہاتھ رکھ کے اپنے کبر کرے گا اور دعا کرے گا برکت یا پا خدا دنیا جہان کا بادشاہ جس نے حکم دیا نہانے کا اس طرح سے پھر آپ نے دوسرا حصہ ہے بالٹی کا انڈیل لینے اپنے اوپر اور اس چیز میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کنورٹ کر دیا تو خامد اس کا ہیلپ اس کی کر سکتا ہے کیونکہ اس میں کپڑے اتارنے ضروری ہیں اگر عورتیں لڑکیاں ہیں ہر چیز ان کو اتارنی ہے ان کے بالا میں کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کے جو ناخون ٹرم ہونے ہماری بیبلونین تالمود یہ لکھتی ہے کہ پہلا پانی آپ ڈالتی ہو مائم رشون پہلا پانی ہے اور جو آپ پانی ڈالتی ہو آخر پانی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور دعا ہوتی ہے ہاتھ دونے کی تو وہ پھر ہم پڑھتے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ پڑھو دائیں تین دفعہ بائیں ہاتھ کو دھویا جاتا ہے لیکن وہ آپ پہلے کرتے ہو یعنی کہ نہانے سے پہلے تو پھر آپ یہ دعا کر لوگے اور اپنی love offering یا دے یقی بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے صرف ہم charitable offering بولتے ہیں حدیعہ بولتے ہیں کہ آپ یہ حدیعہ اپنا جو بھی آپ کا کہن ہو گا اس کو بے سکتے ہو اس کے علاوہ جو وہاں پہ استاد کھڑا ہوتا ہے جو آپ کی conversion جس کو آپ بتا رہے ہو کہ میں نے conversion کر لی ہے یا میں قسم اٹھا رہا ہوں تو وہ قسم اٹھانے کے لیے دو استاد چاہیے اور دو استاد جو ہوں گے آپ کی قسم سنیں گے اور سننے کے بعد جو ہے آپ جو بھی آپ کا دل کرے گا آپ حدیعہ ان کو بھی دے سکتے ہو جو بھی آپ کا دل کرے گا تو یہ رہا conversion کا طریقہ تو hopefully یہ مجھے بار بار نہیں بولنا پڑے گا تو اس کو اس آڈیو کو سمال کے رکھیں اور شہزاد بھائی اس آڈیو کو میں آپ کو فورڈ کرتا ہوں شکریہ بہت بہت آپ کا سب مبارک سب کو اب امیرکا میں اس کے بار سوال آیا کہ نئے احد جس کو کرسٹین بولتی نیو ٹیسٹیمنٹ آیا وہ کتابیں الہامی ہیں کے نہیں تو یہ اس کا جواب ہے دوسرے مذہب کے بارے میں دیکھیں بھائیو میں کلاس چل رہی تھی اس میں آپ کے جواب نہیں دے سکا تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو سوال ادھر آرہے نا وہ مناسب نہیں ہے کہ میں نہیں بول سکتا کہ کس کا مذہب ٹھیک ہے اور کس کا مذہب غلط ہے اور نہ میں یہاں مذہبوں کی تعلیم دے رہا ہوں کہ اس مذہب میں جاؤ یا اس میں جاؤ میں نے آپ سے پہلے بھی بول ہے اور میں میں آخری دفعہ کہوں گا کہ میں کاہن ہوں اور میں شریعت سکھاتا ہوں اور باقی رہے نیو ٹیسٹمنٹ دوسری کتابیں ہو گئیں میرے اوپر اثورٹی نہیں ہے کہ میں جا کے ان کو الہامی بناوں یا ان کو چینج کروں یا ان کے بارے میں باتیں کروں ٹھیک ہے ہم ہسٹری کے طور رکھیں آپ میں نے یہ نہیں کہ آپ یسوع کو مسیح مان نہ چھوڑ دیں آپ شک اپنے ایمان کو برقرار رکھیں لیکن میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسیح آکے کسی تخت کے اوپر نہ بیٹھا ابھی تک اور جب بیٹھے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے لہٰذا ہمارا صرف اتنا ہی ہے کہ مسیح آئیں گے مسیح مسیح کا آپ نے کہا جی سامیم بھائی آپ کے لئے جواب ابھی آپ کہتے ہیں مسیح کو مانتے ہیں دیکھیں نومی بھائی آپ نے میری بات سمجھی ہی نہیں مسیح کا مطلب کیا ہے ہبرو میں what does مشیح mean مشیح کا مطلب ہے انوینٹیڈ مسیح کے مسیح جس کا ہوا ہوا ہے تو ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یسو کے مسیح ہوا ہوا تھا انوینٹیڈ تھے وہ لیکن اس سے آگے اس سے آگے کہ اگر خدا بنا دیا یا اس کو کچھ اور بنا دیا تو اس کی میں تصدیق نہیں کر رہا اس میں تصدیق نہیں کر رہا اس لئے میرا جو مشیح لفظ کا سمجھ نہیں ہے آپ مسیح کو بس کہیں اور لے جاتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے حساب سے میں کہیں اور لے جا رہا ہوں میں اپنی شریعت کو نظر مدنظر رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ شریعت کے مدنظر رکھتے ہوئے یسو نے نہ تو اپنے آپ کو بادشاہ بنوایا نائی تخت کے اوپر بیٹھا نائی دنیا میں سکونت آئی کیونکہ دنیا میں سکونت آنی ہے لازمی لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ سایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوئے گیارویں باب میں جب مسیح آئے گا بادشاہ خالی بس سڑکوں کے اوپر نائی نائی تا پھرے گا جب بادشاہ آئے گا اسرائیل کے اندر سب سے پہلے سکونت آئے گی اس کے بعد ہمارا جو ہے وہاں پہ ٹیمپل بنے گا اس کے بعد دنیا کے اندر سکونت آئے گی جنگیں ختم ہوگی میرے بھائی ابھی تک یہ جنگیں ختم نہیں ہوئی تو اگر ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آرہ تو پھر میں آپ اپنا سر تو آپ کے ساتھ نہیں ماروں گا دیوانوں کے ساتھ نہیں ٹکر آؤں گا لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی بلیف ہے میں آپ کسی کی بلیف کو چیلنج نہیں کر رہا نہیں میں آپ کسی کو بور آؤں کہ آپ میرے پیچھے چلو کیونکہ میرے پاس شریعت ہے اور میں اپنی شریعت میں ہی چلوں گا آپ کی مرضی ہے آپ کی زندگی ہے آپ کہاں چلنا چاہتے ہو یہ آپ کی اوپر ہے اور آپ کو یہ چوئی بنانی ہے اور یہ کوئی آپ کی اوپر فورس نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پھر یہ سوال آیا دوبارہ یسو کے اوپر کہ آیا خدا کا یا نہ خدا کا یا ان موننگ اور شلام میرے بھائیو آج سننے والا صاحب اس گروپ کے اندر آپ کو امی طرف سے شلام ہو اور خدا کی طرف سے آپ صاحب محفوظ رہو خدا کی حفاظت میں لو میں صرف ایک چیز پوائنٹ آٹ کروں گا اس گروپ کے بارے میں اس چائی کا جو راستہ گروپ نیو ٹیسٹمنٹ کو الہامی مانتے ہیں یا بلفرز وہ یہ مانتے ہیں کہ یشوہ جیزس آف نیزرت یا یسو جس کو آپ بولتے ہیں کہ ان کے خون سے آپ کو کوئی پروٹیکشن ہے تو میں کسی جو ایمان کے اندر تو نہیں خلال ڈالنا چاہتا لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کے لئے گروپ مناسب نہیں ہیں جو شخص یہ مانتے ہیں کہ یسو کے خون سے ان کو نجات ملتی ہے یا کوئی کسی کسم کی کور رنگ ہوتی ہے تو میری یہ التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نہ کوئی دوسرا مناسب گروپ ڈھونڈے جہاں پہ یہ تعلیم کو مانا جائے اور سمجھا جائے کیونکہ ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو کیونکہ شریعت کے اندر جو ہیں موسیٰ کی جو پانچ کتابیں ہیں فرس فائی بکس ان کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی ایک طفعہ بھی ذکر نہیں آیا کہ کسی انسان کے خون کو لے کے ہم اپنی پروٹیکشن بنائیں یا ہم اس کو نجات دہندہ مانیں تو یہ بالکل غلط ہے تعلیم اور یہ بالکل آٹ آف لائن ہے شریعت کے ساتھ شریعت کے اندر ہمیں سختی سے منع ہے کہ کسی فرد کا کسی چیز کا خون کسی زندہ چیز کا خون انسان ہو چاہے جانور ہو اپنے تھا کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے جو کچھ ہمارے دوسرے جو بھائی تھے بنی اسرل کے جنہوں نے کیے غلط تعلیم کے طرف گئے انہوں نے اپنے بچے جو تھے وہ ان کو دوسرے غیر خدا میں مارا اور یہاں تک جلایا بھی اور پھر کچھ یہ بھی مانتے تھے کہ بچے کو ماننے سے ماری نجات ہوتی ہے کچھ یہ مانتے تھے کہ دوسرے خدا کی اندر کسی قسم کی نجات ہے خون سے بھی نجات وہ مانتے تھے کچھ لوگ ان میں سے اس کا بھی سختی سے منع کیا گیا اور ہمیں خاص طور پر استثناء کی کتاب اندر ہمیں خدا نے ہدایتیں دی یہ چیزیں آپ احبار کی کتاب لیوٹکس کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں جو گیارویں باب سے آگے چلتی ہیں چیزیں کیونکہ زیادہ تار جو احبار کی کتاب ہیں وہ قائنوں کے لیے ہیں اور قائنوں کی ہدایت بنی اسرل کو سمجھانے کے لیے ہے بنی یہ جنہوں نے خون نہیں کھانا یہ جو خون کھانے کا اور خون پینے کا اور خون کو اپنے اوپر چڑھانے کا خاص طور پر منع کیا گیا کیونکہ یہ چیزیں پہلے تھی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دو ہزار سال پہلے مسیح کی خون کی ڈاکٹرین یا ٹیچنگ یہ چیزیں آئی نہیں اس سے پہلے بھی چیزیں تھی اور لوگ ان چیزوں کو غیر خدا میں مانتے تھے کہ ایسے بیٹا بھی مانتے تھی جیسے اگر آپ مطرہ کی جو ریلیجن بیسیز ہے وہ ایران سے نکلی تھی اس میں بھی ایک بیٹے کی شکل اور ایک ماں کی شکل دی گئی تھی اولاد کو اور پھر جو کروس کی تعلیم نکلی ہے آگے کروس کا لفظ بھی آپ کو نیو ٹیسمنٹ میں آپ کو ایکشلی گریگ میں کروس کا لفظ نہیں ملنے والا کیونکہ ہے ہی نہیں لیکن اس کو چوتھی سینچری میں دکشنلی سے لفظ کو بدلا گیا ہے اس کو بدل کے کروس لکھا گیا اس کو آپ کروس بول بھی نہیں سکتی ہو ٹرانسلیشن میں تو زبردستی بنایا گیا ہے ان لائن کرنے کے لئے کرسٹین ڈاکٹرن کے ساتھ دیگر پانچویں سینچری چھٹی سینچری میں چلتی رہی ہے مزید آئی تک مقصد کہنے کا کیا ہے یہ تعلیمیں تھی ایک ماں تھی ایک بیٹا تھا سپر نیچرل آیا اس طرح بہت ساری دیگر تعلیمیں موجود تھی مختلف علاقوں میں پائی جاتی تھی بنی اسرال کوئی چیزوں سے منع گیا گیا تھا آپ نے چیزوں کے پیچھے نہیں جانا جیس میں نے آپ بتایا مطرس تو ایک تھی اس کے بعد یہ بھی تعلیم تھی کہ مثلا کہ ایک عورت تھی اس کا بچہ پیدا ہوا وہ بچہ مر گیا پھر وہ زندہ ہو گیا یہ بھی تعلیمیں تھی موجود اور مختلف نیمز میں چل رہی تھی اور ادھر سے پھر یہ کروس کا سسٹم نکلتا نا یہ جو نکلتا یہ ادھر سے ہی نکلتا ہے جو ری برث یا نیو برث کے اوپر دوبارہ پیدا ہونا یا اس کا مر کے پیدا ہونا واپس آنا ایک سٹرہ اس مختلف خدا وں کے نام سے مختلف لوگوں کے نام سے یہ تعلیم عام تھی اس وقت اور چل رہی تھی اور بہت سارے لوگ مانتے تھے تو رومن جو ایمپائر تھا جو اس وقت کانسٹین جو آئے تھے بچشاہ وہ اس وقت کانسٹینٹین اوپل یعنی آج کا جو استمبول ہے اس کا پہلے نام کانسٹینٹین اوپل تھا ادھر کا وہ جو تھا بچشاہ تھا اور اس نے پھر یہ تعلیموں کو جب وہ آیا تقریبا تھرڈ سینچوری سی ای میں اسویں اس نے آکے تین سو پچیسویں اسویں اسویں اس نے آکے ان تعلیموں کو سمجھ دیں کہ ربست ٹیم کیا تھپا لگا کہ یہ تعلیمیں ہماری ہیں یہ ہماری کتابیں ہیں الہامی مطلب نیو ٹیسٹمنٹ تو یہ الہامی کتابیں آپ کے کانسٹنٹین کا بادشاہ جو تھا اس نے آکے الہامی اس کا بنایا جو کہ ایک غیر قوم سے شخص تھا جس کا بنی سرل سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے علاوہ اس نے اپنے سارے جو پیگن جس کو ہم بولتے ہیں غیر خدا وں کے بشپ پاسٹر جس کو آپ بولتے ترہ ترہ کی تعلیمیں تھی کوئی کسی خدا میں مانتا کوئی کسی میں مانتا اس کو سب نے اپنے ایمپائر میں اپنے سلطنت میں جوڑا سب کو اس نے دو طرف ایک اپنے اس کے سولجرز تھے ایک دوسرے اس کے جو تھے ایلائیز تھے اس نے جو تھا سب کو ایک کرنا تھا اور اس نے سب کو ایک کرنے کے لئے یہ تعلیم نئی لے کی آئی ترینٹی کی تسریعیز کی آج جو بات ہوتی ہے یہ ادھر سے نکل کی آئی تسریعیز بھی اسی تیسوی سے نکل کی آئی ہے یہ ہے کہ شخص ہمارے شخص ہیں جو شریعت کے اوپر چلتے ہیں شریعت کی تو صرف میرے بھائی پانچ کتابیں ہیں شریعت کی پندرہ کتابیں نہیں ہیں نبیس ہیں صرف پانچ کتابیں تو اگر پانچ کتابوں میں سے کوئی تعلیم نکلتی ہے لہو کی تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو حق بنتا ہے آپ کا سکھانے کا یا بات کرنے کا لیکن نظر نہیں نکلتی تو پھر آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ اب ادھر کوئی ایسی چیز انٹریڈیوز کریں جس کا ہمیں حکم نہیں ہے اور میں چونکہ کہ کہن ہوں تو میں تو بلکل اس کو پرمیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں اہد دیئے تھے جس کو ہم کوونٹ بولتے ہیں انگلیش میں اور تیسٹمنٹ لفظ ادھر سے آیا ہے تیسٹمنٹ جس سے آپ نیو تیسٹمنٹ بولتے ہیں یہ لفظ ادھر سے نکل کے آیا ہے نیا اہد بائی نیو تیسٹمنٹ ایک لفظ انگریزوں نے دیا تھا رومانوں نے رومیوں نے پرٹیکلر لی تو رومی اور ہیبروز میں فرق تو ہے نا دو لد قومیں ہیں تو اس لئے ضروری نہیں ہے بائیوں کے رومی آکے کہیں کہ یہ جی نیا اہد ہے تب ہم سم مان لے کہ یہ ہی نیا اہد ہے نہیں ہمارا جو ماننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیا اہد جس کو ہم بولتے ہیں وہ شریعت کے اندر ہی ہے کیونکہ شریعت کے اندر ہی ہم نے خدا کا اہد توڑا جو کہ خدا نے ہمارے سے اہد بنایا پہاڑ کی اوپر اس کو ہم نے توڑا اس کے بعد خدا نے ہم سے نیا اہد بنایا وہ ایکشلی آپ کو شریعت کی پانچ کتابوں کے اندر ہی مثلا کہ فرس سنچری کا استاد سیکنڈ کے تھرڈ کے فورث کے دس می گیار می بار می تیر می اس وی کے جو ہمارے استاد تھے ان سب استاد نے بھی یہی کنفرم کیا کہ وہ ہمارا نیا اہد ہے انہوں کو نیو ٹیسمنٹ کا ویٹ نہیں تھا یا نیو ٹیسمنٹ یہ نیو ٹیسمنٹ نیا اہد نامہ ہے تو میرے خیال میں آپ لوگ بہت غلطی خواہ رہے ہیں اگر آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی ہیں میں تو بلکل اس کو ربست ٹیمپ نہیں کر سکتا یہ ہماری بنی اسرل کی یہ یہودیوں کی کتابیں ضرور ہیں اس میں کوئی جو بڑے بزرگ تھے ہیکل کے جو ستر ہمارے ایلڈرز تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہوں کہ ان کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ وہ سارے غلط تھے اور میں صرف ٹھیک ہوں دو ہزار سال بعد بڑا بات بنتی ہے چلو ٹھیک ان کے پاس اتنی ٹکنولوجی نہیں تھی جتنی میرے پاس ہے انہوں در بچاروں کا پتہ نہیں تھے کمپیوٹر ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں ان کی جو حکمت ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی یہ بلیف ہے اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسو نے آپ کو بچا ہے تو پھر یہ میرے خیال میں گروپ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف شریعت کے اہدوں کا اول مانا جاتا ہے اور بنی اسرائل یا جو بھی آپ اسرائل سے آکے جوڑے اس کی جو نجات جس کو آپ بولتی ہو نجات سلویشن بائی دوی یہ سلویشن لفظ میلے تھوڑا سا نا عجیب سا لفظ ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ لفظ نہیں چلتا ہم یہاں تو اہد کے اندر ہیں یا اہد کے باہر ہیں اسی کے اندر ہی ہمارا سب کچھ ہے ہمیں نجات نجوت کے پیچھے نہ جاتے ہیں نہ مانتے ہیں یقی خدا کا جو ریسکیو ہے اسی کے اندر آجاتا ہے اس لئے تھوڑی سی تعلیم آپ کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے کہ میں بھی شاید یہ گروپ کچھ لوگوں کے مناسب نہ ہو تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرا یا اوڈیو سنے یا پا خدا آپ سب کے برکت دے جو کی اس کی شریعت میں چلنے کی کوشش کرنے ریب سائی من آل تا فاک ہم ابھی آگے تھوڑی سی تیسٹمنی ہے کہ کہ کہینوں کا گرانے میں کیا ہوتا ہے خدا کی برکت کیسے ہے میں آپ کو کہینوں آج ہی ہوا لیکن آئیس امراض کے یہ دور چل رہا اسی وقت ہمارا آپ پتہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو کتنی پرابلم چل رہی ہیں پاکستان میں دوسرے ممالک میں کمپنیز بند پڑی ہیں فیکٹریز بند پڑی ہیں روڈیں بند پڑی ہیں اور تقریبا سب ملک میں کچھ پاکستان گورنمنٹ بھی ہیلپ کر رہی ہے کچھ تھوڑا بہت جو ان کے حساب میں آ رہا ہیں مثلا کہ تین ہزار پہ یا چار ہزار پہ مہینے کا انہوں نے جو وعدے کی ہیں لوگوں سے میرے خیال میں اس کے مطابق جو بھی کر رہے ہیں لیکن مزید داری کی بات سنیں میرے گھر میں مجھے ٹیلی فون آتے ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک سے اور لوگ مجھے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلپ چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری ہیلپ کس طرح ہوگی تو کہن کے گرانے میں میرے بھائی اتنی برکت ہے کہ کہن کے گرانے میں آپ کے نظر میں سارا کچھ یہ کاہن ہوں تو کچھ ہے نبیوں کی الاد سمجھے نبیوں کی الاد میں کبھی کبھی کمی نہیں آئے گی یہ میری بات یاد رکھ رکھ نبیوں کی الاد میں کبھی کمی نہیں آسکتی اور میرے ہر گرانے میں میرے بھائی کیا میری بہنے ہمارے گھر میں آئی سے دو سال پہلے بھی آئی سے پانچ سال پہلے آئی سے دس سال پہلے بھی میرے گھر میں اتنا کھانا تھا نا کہ میں اکیلا تو چلا کھا 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 گیا تھا اتنا کھانا تھا تو میں اپنے بھائیوں کے دیتا تھا یہ چیز لے پانچ سال پہلے اس وقت میں امریکہ پانچ سال پہلے آیا ہوں چھ سال پہلے 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 امریکہ میرا گھر میں اتنی خوراک تھی میرے گھر میں کہ میرے گھر میں تین فریج بڑے تین بڑے فریج ڈبل سائز کے بڑے پڑے کھانے کے اور دو فریزر بڑے بڑے تھے کھانے کے اور جو میرے گھر میں آتے تھے کہ سائم بھائی آپ نے اتنا کھانا کرنا کیا ہے میں کہ میں نے کیا کرنا پڑھا بڑھا رہے کوئی وزٹ کرنے کے لئے آئے گا کسی کو چکن بنا دی کسی گوش تیار کر لیا کسی سبز کر لی یہ حساب ہے میرے بھائی ہمارے گھروں کا اس لئے یہ نہ سوچ کہ ہم بس مو سے خدا خدا کرتے ہیں نہیں خدا ہمارا صرف نام کا خدا ہے یہ بھی نہیں خدا خدا ہی ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہی میشہ رہے گا اور خدا کے نام کو جلال ملے جس نے دنیا جہان کو قائم کیا اور اپنی لوگوں کو تائن کیا تو پیارے بھائی شلوم جو کہ یہاں پہ اکٹھے ہیں ہمارے ساتھ خدا ہون کی شہرہ ہمیں سب کا برکت ہو اور سب کامیابی پائیں میں آپ کو استثناء کی کتاب گیار میں پندر میں یاد پڑھوں گا آپ اردو کی بائبل سے اور سول میں آیات اور وہ یہ ہے بلکہ ہم اس کو تیرے میں سے شروع کرتے ہیں اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں اور اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان سے بندگی کرو اور میں تیرے چپاہوں کے لئے میدان میں گاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا تو خدا نے ایک یہ چیز کہی اور بلکہ اس کے بعد خدا نے کہا کہ تو میں تمہارے ملک میں این وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا تا کہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے تو اس کے علاوہ اس کے بعد ہم ایک اور دیکھیں گے اس پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا یہاں پہ جان اور دل کا کیا مطلب ہے کہ تو اپنے میرے حکموں کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کا مطلب spiritual نہیں ہے رہانی نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہیں اول تو christian تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور پڑھ لیتے ہیں گلتی کے ساتھ تو اس کو رہانی بنا دیتے ہیں تو یہ رہانی نہیں ہے اس کا جان اس کا تعلق جو ہے ہماری طاقت یعنی کہ ہماری روزی سے ہے کہ جتنے ہماری جو بھی ہماری occupation ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اور جتنے ہم نے اپنا پیسہ کماتے ہیں تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب اپنی سارے دل اور اپنی ساری جان سے سو یہ یوفمزم ہے انگلیش میں ہم اس کو یوفمزم بولتے ہیں مطلب کہ کسی چیز کو لے کے اس کے اوپر سے کوئی چیز نکال نہیں جو دریکٹ اس کا مطلب ہارٹ سے نہیں ہماری ساری طاقت سے ہے کیونکہ اس کا صرف بیسکلی میننگ یہ بنتا ہے دل اور جان کا کہ آپ کا جو ذہن ہے آپ کا ذہن آپ کا ذہن ہر وقت خدا کے حکمہ میں ہونا چاہیے وہ کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے ہیں کیسے رکھنا کیسے نہیں کونسی چیز نہیں کرنی دل اور جان ہارٹ اور سول جو آپ کو استثناء کی چھٹے بابے بھی یہ آیاب ملتی ہے اس کا یوفمزم کے مطابق تعلق ہے وید آور بینگ ایز انسان کی طرح اور یہاں پہ جب خدا نے کہا کہ میں تمہارے ملک میں ابھی مسئلہ یہ کونسا ملک ہے یہ بہت سارے لوگ جو آج اکستینز لوگ ہیں دوسرے جو لوگ جب ہم اپنے ملک میں نہیں ہیں تو ایکشلی اس کا میننگ بہت وزی ہے اس طرح ہے کہ اس کا مطلب اسرائل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس ملک میں پاؤں رکھیں گے وہاں وہاں ہمیں خدا برکت دے گا طاقت دے گا غلہ دے گا میں اور تیل دے لگیا خدا برکت شرعہ میں اور جب سے میں خدا برکت چل رہا ہوں تو میں نے آئی تک میرے گھر کی اندر چاول کا دانہ نہیں کام ہوا میرے اپنے گھر کی اندر اور کسی کسی بات نہیں کرتا ہوں میرے گھر میں تیل کبھی ختم نہیں ہوا میں امریکہ میں اٹھتی سال میں انگلینڈ میں رہا ہوں اس کے بعد پانچ سال میں امریکہ میں رہا ہوں اور ابھی میں پاکستان میں ہوں تو آپ اندازہ کر لیں کہ اٹھتی سال جو میں بلکہ میں اس وقت شرعن میں تھا بھی نہیں جب میں بچہ تھا تو میرے گھر کے اندر نہ میرے ماں باپ کے گھر کے اندر کبھی گھلے کی کمی نہیں آئی تیل کی کمی نہیں آئی اور جب میں نے اپنا گھر سمال اکیس سال کی عمر سے تو میرے گھر کے اندر کبھی چاول ختم ہوئے کبھی آٹا ختم ہو کبھی شکر ختم ہوئی کبھی تیل ختم ہو میری ہسٹری کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور میں تیل آم تیل کی ڈالتا کی بات نہیں کر رہا ہوں خالص زتون کا تیل خالص گری کا تیل خالص جو تیل ہیں وہ میرے پاس دو دو ڈبے بڑے ہوتے ہیں میرے گھر میں امریکہ میں جاؤں گا دو ڈبے بڑے ہوں گھر خالص تیل کی میں نے سٹور کی ہوتے ہیں ایک ختم ہوتا دوسرا لگ جاتا اور ہمیشہ وہاں پہ میرے گھر میں تیل ہوتا ہمیشہ وہاں پہ دو دو بوری چاول کی پڑی مجھ سے ختم نہیں ہوتی مجھ آٹے کی بوری نہیں ختم ہوتی اور پڑی رہتی ہے اور شگر اتنی ہے میں کی اندر جب میں انگرن میں تھا تو میرے تین فریج وہاں پہ بورے ہوتے تھے گوش کے سار اور میں اکیلا وہاں پہ تھا شخص کھانے والا مقصد گینے کا کیا ہے اگر شرح میں طاقت نہیں تھی اور جیسے یہاں پہ سکھائے جاتا ہے کہ مسیح نے آکے جان دی اور نجات دی اور یہ کی اور وہ کی تو ابھی وہ آپ کے ساتھ ہے تو مجھے آپ ادھر کرسٹین کے گھر دیکھ لو اور میرا گھر دیکھ لو کرسٹین کے گھر میں کبھی اٹا نہیں کبھی شگر نہیں کبھی کسی کا کرزہ دینا اور کبھی کسی کا بل دینا ان کے پاس پیسان نہیں لیکن میں نے دیا ہو گیا تو دینے ونہ میں سے ہوں اور تھوڑا بہت کرزہ بھی نہیں تو ایک فیملی کو میں نے چالیس لاکھ روپے کرزہ دیا ہو گیا آپ اب انتظہ کریں کہ خدا کے حکمہ کے اندر کتنی طاقت ہے تو طاقت ہوتی ہے تو سارے کام ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خدا نے یہ بھی کہا کہ جب ہم جاتے ہیں یوشوہ جو یوشوہ بن نون جو کہ موسیٰ کے شگرد تھے تو پہلی بات میں آٹھویں یاد میں خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو تا آگے لکھا لفظ اردو کا اقبال مزی کی راہ ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا اب اس کا تعلق اور استثنہ جو ہم نے پڑی تھی تھوڑی در پہلے گیار بات اس ہی سیم چیز ہے کیونکہ اس میں خدا نے کیا اب خدا نے جب بولا کہ شریعت تمہارے مو سے نہ ہم نے شریعت کو جو ہے اپنے ہائیس پوئنٹ کے اوپر رکھنا ہے اپنی زندگی میں اور اس کے مطابق ہم نے اپنے فیصلے کرنی ہے زندگی کے جب آپ ان چیزوں کی مطابق چلو گے فیصلے کرو گے تو پھر آپ کو خدا جو ہے ہر طرح سے کامیاب بھی دے گا اور آپ کو خدا کبھی نیچے نہیں گھنے دے گا اور میں اس کی شہادت کرتا ہوں آج کہ یہ میرے ساتھ ہے یہ نہیں کہ تھا یہ ہے اس وقت بھی ہے اور پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ زندگی رہے گا میرے ساتھ یہ چیز تو اس لئے میں آپ کو سب بھائیوں کو دوستوں کو شگردوں کو یہی ہدایت دوں گا کہ بجائے ادھر ادھر بھٹکنے سے کبھی اس چرچ میں کبھی اس پاسٹر کے پاس جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہماری تعلیموں کا ہماری شریعت کا کیونکہ ہمارے پاس مذہب نہیں ہے یہ ان لوگوں کے پاس مذہب شریعت میں آ جائے تو شریعت جو ہے مذہب نہیں ہے شریعت ایک لائف سٹائل ہے ہم نے اپنے لائف سٹائل میں رہنا ہے اور اسی سے ہمیں ہر چیز اس کے اندر ہے نجاد بھی بھی سکھ چین محبت ہر چیز اس کے اندر بھی اس لئے ہمیں باہر جا کے چیز کو دوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر نہیں ملنا والا کچھ بھی ماں سوائے سیاستوں کے اور لوگوں کی باتوں کے اس لئے جو آپ کا استاد ہے شرن اس وقت تو چلو میں ہوں تو اگر میرے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا آپ کا استاد شریعت میں جو آپ کو شریعت سکھاتا صحیح ہے پھر آپ شریعت کے ساتھ ہی رہنا ہے جو بھی آپ کو اسی کے ساتھ چلنا ہے میں کاہن کے طور پر میرا جو حکم ہے مجھے جو حکم ہے کہ شریعت سکھاؤ اور خدا کے فیصلے کرو جو تم فیصلے کرو ہوگے وہ سمیلو کہ میرے موں سے فیصلہ نکل ہے اس لئے میں آپ کو یہ زندگی بسر کرنے کے طریقے ہیں یہ مذہب نہیں ہے اور لوگ بہت سارے اس کو ایمان کے طور پر لیتے ہیں لیکن پتہ ان کو کچھ ہے نہیں کہ ایمان کیا ہے مذہب کیا ہے طریقہ کیا ہے زندگی کا اس لئے ہم جو لوگ باہر رہتے ہیں اس ملک میں نہیں ہم رہتے اکثر ہم زیادہ باہر رہنے میں لوگ ہیں اور بنی اسرہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب لوگ تو ہم اس کو مذہب نہیں لیتے ہیں ایس ایس ریلیجن نہ ایس ای ریچو ہم نہ اس کو ریچول مانتے ہیں نہ اس ریلیجن مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں ہمارے زندگی کے رہنے طریقے جو خدا نے بتائی ان کے اندر بہت برکت ہے اور دوستو شگردو جیسے ہمارے ہیبرو میں کہتے ہیں خزاخ ہمت رکھو اور طاقت رکھو خدا ون آپ صاحب کو کامیاب کرے گا یا وے پا خدا میں زندہ رہو اور کامیاب رہو